اچھا دی تو ہم آج کی کلاس میں تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں نیٹورک کے ایشیوز کی وجہ سے میں اپنی سکرین شیئر کرنے لگا ہوں بلکہ سکرین شیئر کرنے سے پہلے کائنڈلی مجھے یہ بتائیں میں سکرین واپس سٹاپ کر رہا ہوں کائنڈلی مجھے یہ بتائیں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسائیمنٹ بنا لیا ہے اچھا تو اگر کوئی ایسا بندہ ہو جس نے اسائیمنٹ بنا لیا ہو جو سی وی بیالہ میں نے کلاس دیا تھا اور وہ چیٹ میں اگر اپنے لنک شیئر کرنا چاہے تو میں یہاں پہ سب لوگوں کو دکھانا چاہوں گے کہ آپ نے کیا بنایا ہے کوئی ہے ایسا اچھا ایک دوست نے بھیجا ہے ان کا نام ہے محمد حمزہ فاروق تو میں جنار اس کو کلک کرتا ہوں اور میں آ جاتا ہوں اسکرین شیئر بھی کر دیتا ہوں ساتھ ساتھ تاکہ سب لوگوں کو دکھیں انہوں نے کیا اچھا جی سب لوگوں کو آ رہی ہے سکرین آ رہی ہے سب لوگوں کے پاس اچھا جی تو یہ انہوں نے بنایا ہے بہت ہی زبر ہوتا ہے بھائی اچھا انہوں نے کچھ کالرز وغیر ابھی کر دی ہیں فیل اس میں چوکہ requirement نہیں تھی بٹ انہوں نے extra mile کی ہے تو انہوں نے تصویر بھی اپنی لگائی ہے تو آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھا اس کا کوڈ اگر آپ دیکھنا چاہے نا کسی کا بھی تو اس پیج کے اوپر آپ رائٹ کلک کر کے یہ ویو پیج سورس کریں گیا تو آپ کو پورا سورس دیکھتا ہے کہ انہوں نے کیا ایش ٹی ایمل کا وہ کوڈ ہے جو لکھا ہے تو یہ آپ کے سامنے ان کا ایش ٹی ایمل کا کوڈ کھل چکا ہے انہوں نے ڈیو کا استعمال کیا ہے ڈیو مارک اپ کا ایچ وان ایچ تھری پیرا گراف کا مارک اپ ہے اس کا استعمال کیا ہے اچھا ان کو کلاسز وغیرہ کبھی پتا ہے ای تھنک ان کو پہلے سے ایش ٹی ایمل وغیرہ یہ چیزیں آتی تھیں اچھا میرے پاس دو دین لنک اور آ چکے ہیں دوسرا ہے سید محمد عمر ان کا نظرہ دیکھتے ہیں جی کیا بنایا ہے انہوں نے دوست آپ نے ہوسٹڈ لنک نہیں دیا اور یہاں پہ آپ نے ڈسکرپشن پہ لگایا وہ بھی نہیں ہے ہوسٹڈ لنک یہاں پہ آپ کو لگانا چاہیے جیسا کہ میں نے لاسٹ کلاس میں بتایا تھا تو آپ کینگلی ہوسٹڈ لنک شیئر کیجئے اپنا محمد عمر اچھا محمد ارہم ارہم کچھ کرتے ہیں اچھا یہ محمد ارہم ہے جنہوں نے یہ بنایا ہے اچھا جی محمد ارہم فادر نیم زلفقار احمد فان نمبر اتنے اتنا ای میل ایڈوکیشن ٹھیک ہے جی بہت زبرزست بولٹ پوائنٹس بھی انہوں نے یوز کیے ہیں ایچ وان ایچ بس دو تین لوگ ہیں جنہوں نے کیا یہ باقی لوگ کیا کرتے ہیں باقی لوگوں سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جناب دیکھیں یہ جو اسائیمنٹ آپ سے چھوٹے چھوٹے ابھی تو یہ بلکل ایک پہلا اسائیمنٹ تھا اور کافی آسان تھا آپ کو اس طرح کے اسائیمنٹ دیے جائیں گے اس کلاس میں اور اس کا مقصد جسٹ یہ ہے کہ آپ کا ہینڈز آن پریکٹس ہوتی رہے آپ کے پاس اچھا یہ عمر خان نے بنایا ہے عمر خان یہ دوسرے ایک محمد عمر علاقے ایک عمر خان علاقے عبدالسامد نے بھی بنایا ہے عبدالسامد آپ کا جو ہے یہ چل نہیں رہا غالباً آپ نے ابھی ابھی اس کو اپلوڈ کیا ہوگا می بھی آپ نے کتنا ٹائم اس پر لگایا اپنی سکرین شیئر کریں اور میرے سامنے دور دوبارہ کریں میں اس لئے جیسے کہہ رہا ہوں تاکہ ہو سکتا ہے میں نے کوئی چیز مس کر دی ہو باقی لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے ایشو آ رہا ہوں تو ان کو بھی بتا سکتا ہے سکرین شیئر کا آپشن آ رہا ہے کیوں نہیں سر یہ نظر آ رہی ہے میرے سکرین اچھا میری سٹاپ ہو گئی نا آٹمائٹک یا نہیں ہوئی سٹاپ ہو گئی اچھا جی جائیں آپ اپنی ریپاوزیٹری کے مین پیج پہ ریزیوم جا لکھا بھی ریزیوم پہ کلک کریں نہیں سکرین تو آپ کی دکھری دوسری میں کہہ رہا ہوں ریپاوزیٹری کے مین پیج پہ جائیں ابھی آپ سائٹنگ کے اندر ہوئی اوپر جو لکھا بھارا ہے ٹاپ لیفٹ پہ ریزیوم اس پہ کلک کریں یہاں پہ آگئے یہاں پہ دیکھیں آپ نے نام نا اس کا سائی نہیں لکھا میں نے آپ سے کہا تھا سب لوگوں سے کہ index.html نہ ہونا ضروری ہے چینز کریں اس پہ فائل پہ کلک کریں ایڈٹ کا بٹن آ رہا ہوگا یہاں پہ کونے پہ مجھے 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 صرف مجھے مجھے دوں نظر دوسر راہ مجھے یہ ایشو میرے پاس بھی آیا لیکن سوٹ آؤٹ ہوئے بھی بڑے مشکل سے تو آپ کو پتا چلا ہے کہ ہیٹ اینڈ ٹرائے میں آپ نے ایسا کیا کیا جس سے سولو ہو گیا وہ سر یہ اب کہہ رہا ہے کہ بسیقل ہم پولڈر بنا رہے ہیں تو یہ ایکسس نہیں کر با رہا ہے تو میں نے ایک الیکس سے ایک انڈیس ڈو ایشٹی ایمل کے فائل بنایا ہے اس کے اندر ایک انکر ٹیک بنا کے پولڈر کے اندر جاؤ پھر اس کے اندر انڈیس ڈو ایشٹی ایمل کے فائل کو ایکسس کر لو میں نے جو طریقہ بتایا تھا اس میں تو میں نے یہ کہتا ہے کہ آپ کے روٹ پہ آپ کے وہ فائل ہونی چاہیے انڈیس ڈو ایشٹی ایمل والی لیکن سر جیسے ہم سالی چیزیں ایک ساتھ دالیں نا فولڈر بھی بات جا رہا ہے اس ویدے سے ایرہ رہا تھا میرے پاس ابھی سوڈ آؤٹ ہو گیا اچھا خیر لیکن پھر بھی اسٹل یہ کہ ابھی جو ہم نے ٹاسک کیا تھا اس میں میں نے بتایا تھا کہ روٹ پہ آپ بنائیں تو اس کو اب روٹ پہ کریں تو مسئلہ مطلب فولڈر اب بلا وجہ کیوں بنا رہے ہیں ابھی پہلے سیدھے سیدھے آئٹن پہلے کر لینے چاہیے اس کے بعد ایکسپیریمنٹس تو چلتے ہی رہتی ہیں اچھا اس کو ریفرش دوبارہ سے اچھا اس کو نا کیشے کر لیتا ہے آپ انسپیکٹ ایلیمنٹ کھولیں انسپیکٹ ایلیمنٹ ٹھیک ہے اب ریفرش کے بٹن پہ رائٹ کلک کریں رائٹ کلک کریں لاسٹ والا سلٹ ایمٹی کیشیں ہاڈ رہی ہو ابھی واپس چلیں نہیں نہیں واپس چلیں کوئی نہ کوئی ایشو ہوگا ہم اس کو مس کر کے آگئے ہیں واپس چلیں اس کو آگیا 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 ریفرش کریں اس کو ایک دفعہ اور مطلب اس کو دو سے تین منٹ لگتے ہیں ریفرش ہونے میں تو آپ کے کیس میں پرابلم کیا تھا کہ آپ نے index.html اس کا نام نہیں لکھا ہوا تھا اس وجہ سے آپ کے پاس چلیں نہیں دی دی سر یہ سر یہاں پہ وہ لوگ دوبارہ آنے والے ہیں یہاں پہ بندے بیٹھتے ہیں وہ آنے والے ہیں کیا دوبارہ ہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ وہ لوگ بیٹھتے ہیں وہ آئیں گے کیا بھی آج ہو نو بجے آئیں گے تو میں پھر آج روم میں چلا جاتا ہوں کیونکہ بہت شور ہو جاتا ہے روم میں چلا جاتا ہوں آج آج روم یہ والا بھی اویلیبل ہے یہاں پہ بھی ہم جا سکتا ہوں نہیں جسٹ ان کیس اگر وہ کبھی فرینا ہوتے ہیں اچھا اور اگر کسی کا یہ والا ایشو ہے تو وہ بھی اپنی سکرین شیئر کرے اور اس کو بھی ہم ریزولف کر لیتے ہیں یہ میں نے بنائی ہے اچھا آپ اپنے اچھا گوڈیار آپ نے بھی اچھا بنایا ہے سارے اپنے ٹیگز استعمال کی ہیں اگر اچھا میں شیئر اپڈیٹن سکتا یا دوست دوست آئی ساری چیزیں اٹھا کیا اپلائیں ساری چیزیں نا اور چارجر انچہ لگا سب چیزیں مجھے لگا یہ پیپر میں لائیے گا یہ پیپر پیپر میٹنگ روم تو کوئی ہے آئی چلیں یا لائٹس آن کریں یا کریں گی لائٹس بس آن کرتے ہیں سکرین شیئر ملٹیپل پارٹسیپنٹس آپ کو سمت کینڈی افٹرین شیئر کریں تاکہ آپ کا جو نا آپ کا بھی ایشو ریزولف کر لیا جائے ہیں اچھا بھئی آپ نے آپ نے فولڈر بنا دیا نا آپ نے یہ پرابلم کیا اچھا فولڈر آپ نے بنا دیا لیکن چل بھی گیا آپ کا ٹھیک ہے فولڈر آپ کی آواز بھی نہیں آرہی آپ کا مائک میبی میوٹ ہے تو آپ کا کیا ایشو ہے ذرا بتائیے کہ آپ کی تو ویب سائٹس آئی چل رہی ہے سر نہیں چل رہی ہے اچھا تو سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ یہ انڈیکس ڈوڑ ایش ٹی ایم ایل اور یہ سی ایس ایس کی فائل نا یہ روٹ پہ آپ کو رکھنی تھی یہ آپ نے فولڈر کے اندر ڈال دو ہے تو اس کو آپ کریکٹ کریں سب سے پہلے جائیں آپ ذرا سی وی والے فولڈر میں جائیں جو روٹ فولڈر ہے آپ کا یہاں پہ اپنی فائل اپلوڈ کریں آپ آپ کے بعد پی سی میں یہ فائل موجود ہوگی نا جو یہاں ڈالی آپ نے ایس 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 فائل کا وٹن ڈالائیں نہیں نہیں بیک کریں ٹھیک ہے سر میں کر کے پھر آپ کو بڑا لنک دیتا ہوں مجھ آتی ہے میں کر دیتا ہوں ہاں روٹ پہ کرو گا نا اس کو تو یہ سیٹ ہو جائے گا تم نے فولڈر میں کیا ہے اس لی نہیں ہو رائی ٹھیک ہے میں بھی کر دوں تینکیو سر اچھا بھائی سٹاپ کر دو اپنی سکرین شیئرم اچھا جی تو یہ دو تین لوگوں کا ہم نے دیکھا کافی اچھا سب نے بنایا ہوا ہے سب سے اچھا جو ہے ہمزہ فاروق کا مجھے لگ رہا ہے کیونکہ اس نے پروپر فوٹو بھی ایک الائن کر دی ہے کافی محنت کی ہوگی لیکن کافی اچھا بنایا ہے اچھا چیٹ میں کچھ لوگ اور بھی مجھے لنک دے رہے ہیں محمد امر محمد امر سے کہہ رہا تھا کیونکہ وہ کہہ رہے تھے چین کانڈی چیک مائن اگرن تو اس لنک نہیں تھا نا ٹاک اپ کابی بھی نہیں ہے یہ سائٹ پہ نا آپ کو لنک لگانا ہے سائٹ پہ لنک کیسے لگے گا آپ کا کہ آپ یہاں پر ایک گئر آئیکن آ رہا ہوگا میرے پاس تو شو نہیں ہو رہا کیونکہ یہ آپ کی ریپاوزٹری ہے تو گئر آئیکن آپ پریس کریں گے تو وہاں پہ آپ کو اب آؤ ایڈٹ کرنے کا آپشن آ جائے گا وہاں پہ جاکے آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فرحان قیوم بھی ایک ہیں انہوں نے بھی بنا دیا ہے اچھا یہاں پہ تو ہم جس شوکیس کر رہے ہیں کہ جو جن لوگوں نے اچھا بنایا ہے انہوں نے بھی کافی صحیح بنا دیا ہے بٹ آپ کے پاس اسٹل وہ ریکوائرمنٹ موجود ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے جو گوگل فارم پروائٹ کیا گیا ہے وہاں پر یہ اسائیمنٹ سبمیشن کرنی ہے آپ کو اچھا اچھی بات یہ ہے کہ آج وہ یو ڈیمی والا جو کورس ہے ہمارا وہ بھی اپروو ہو گیا ہے یو ڈیمی پہ تو کل سے انشاءاللہ میں سائٹنگ ایسی کروں گا کہ یہ جو آپ کے اسائیمنٹس ہیں یہ ساری چیزیں بھی آپ یو ڈیمی پہ سبمیٹ کر رہے ہوں گے آپ کو جو ریکارڈ لیکچرز ملیں گے وہ بھی یو ڈیمی پہ ملیں گے تو وہ آپ کافی ایک سٹریم لائن ہو جائے گا پروسس اور اس پہ چیک کرنا بھی آسان ہوتا ہے جب آپ اسائیمنٹ سبمیٹ کریں گے تو میرے پاس ایک وہ لسٹ آجے گی میں ٹھک ٹھک سب کو چیک کر لوں گا تو میرے لیے کافی ہوئی رہے گا بٹ دیکھیں کیا نکلتا ہے اس میں سے ابھی تو وہ جسٹ اپروو ہو ہے تو میں آپ لوگوں کو ٹوکن وغیرہ بنا آکے دیتا ہوں اس کا جوائن کرنے کے لیے اچھا جی تو ہم اب آج کا ڈاپک کچھ شروع کرتے ہیں آج کی کچھ نئی پڑھائی بڑھائی کی جائے اچھا تو سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں میں کھولتا ہوں کورس آرٹلائن کورس آرٹلائن دیکھ کے مجھے پتہ چلتا ہے کہ کیا کرنا ہے باگر اچھا جی ویریبلز کے اندر ہم نے نمبر اور اسٹرنگ کو تو تھوڑا سا پڑ دیا ہے ٹھیک ہے نمبر اور اسٹرنگ کو تھوڑا سا پڑ چکے ہیں ہم اب ہمارے پاس بچا ہے بولین ایرے این آبچیکٹس یہ ہمارے پاس تین چیزیں بچی ہوئی ہیں اچھا بٹ ان کی طرف موف کرنے سے پہلے میں واپس سے وی ایس کوڈ کھولنا چاہوں گا جہاں پر ہم اپنا کوڈ لکھ رہے تھے جی دوست آپ نے ہینڈ ریس کیا ہے ہینڈلی پوچھیں آپ کا سوال ہے سلام علیکم سر میرا کوئی جو اسائیمنٹس ہے نا وہ اگر کیا کہتے ہیں ویکنڈ پہ ہم جمع کرا سکیں کیونکہ اصل میں ویک ڈیز میں جاپ کرتے ہیں تو وہ ٹائم نہیں ملتا ہے ویڈیو لیکچر تو لے لیتے ہیں وہ یہ ویکنڈ سنڈے کا دن ہوتا ہے تو اس میں یہ ایک ملٹیپل جو بھی اسائیمنٹس سے دو تین ووٹ کر کے ایک ساتھ اپلوٹ کرنے کا دیکھیں یار آپ کوشش تو یہی کریں کہ دیکھیں ویک ڈی میں آپ جاپ کر بھی رہے ہیں تو جاپ ایسا نہیں ہوتا کہ پورے بارہ گھنٹے کی تو نہیں ہوتی جاپ تیکنیکل سائٹ بیکراؤاؤ ھینieso کی ویکیا lut scene بعد میں بھی کالز آ رہی ہوتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے تو وہ اپ ڈیٹ لینا پڑتا ہے تو اس میں سری یہ ہے کہ مجھے ملتا ہے To be accurate آپ یہ الیکٹرونک انجینئر میں آپ کیا ہیں کیا کرتے ہیں سر میں آئے پیکیجنگ کمپنی کے اندر مینٹینس مینٹینس مینجر ہوں تو وہاں پہ یہ ہے کہ جو بھی ماشینز میں کالز آتے ہیں وہ سب ترابل شوٹ کرنا ہے پھر یہ ہے کہ بعد میں بھی نائٹ شفٹ پہ چلتی ہے تو اس سے بھی اپ ڈیٹ آ رہی ہوتی ہیں کہ کوئی پرابلم آئے تو ان کو پھر ٹیکنیکل سپورٹ رات میں بھی دی آ رہی ہوتی ہیں تو اس حوالے سے یہ تھا کہ میں سنڈے جیسے ابھی کلاس گزرا اس میں بھی کچھ لیکچر سے آپ کے اس کے پیکٹس کری سارا کچھ ہوا اور ابھی یہ بیچ میں آسائیمنٹ آپ نے لازٹ کلاس میں دیا تھا وہ یہی تھا کہ آدھا تو ہوا تھا آدھا ہو نہیں سکھا تھا ٹائنگ کی شورٹ اچھی ہو جائے ٹھیک ہے پوشش کیجئے آپ کی جلدی یہ سبمٹ کرا دیں اگر آپ نہیں کروا پارے تو آپ سنڈے کو کروا دیجئے ٹھیک ہے آپ کو آپ کا چونکہ جنون ریزن ہے تو آپ کو میں علاو کر سکتا ہوں اچھا جی ڈور ہیڈ اچھا جی تو میں نے دوبارہ سے وہ والی یہاں پہ کلاس کا فولڈر اوپن کر لیا ہے اور میں یہاں پہ ایک فولڈر بنا دیتا ہوں کلاس فور کے نام سے اور کلاس فور میں ہم کیا کرتے ہیں جناب کے یہ سب چیزیں ریموف کر کے ایک میں نے بیسک یہاں پہ بنا دیا ٹھیک ہے جی اچھا میں یہاں پہ دو عدد ویریبل بنا دیتا ہوں ایک کو میں کر دیتا ہوں وار نم ون ایکوالس ٹو میں نے کہہ دیا کہ سری ہنڈرڈ سیکسٹی فائی ٹھیک ہے اور میں نے کہا وار ٹیکس ون ایکوالس ٹو سم ٹیکسٹ اچھا جی اب آج جو ہم کرنے لگے ہیں وہ ہم تھوڑا سا کہانی سننے والے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ہم کوڈنگ وغیرہ کی طرف جائیں گے اچھا کہانی یہ ہے کہ آپ میں سے بہت سارے جو ہم ابھی تک جو بھی چیزیں پڑھ چکے ہیں اس میں ہم نے ویریبل پڑھ دیا ہے نمبر والے اور ہم نے ویریبل پڑھ دیا ہے ٹیکسٹ والے اچھا کچھ جو لوگ ہیں جو دوسری پروگرامنگ لینگویج کے بیک گراؤنڈ سے آئے گئے ہیں دوسری پروگرامنگ لینگویج میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جب نمبر کے لیے ویریبل بنانا ہوتا ہے تو اس کا کیورڈ الگ ہوتا ہے ٹیک ہے اور آپ کو جب ٹیکس کے لیے ویریبل بنانا ہوتا اس کا کیورڈ الگ ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر میں سی لینگویج کی مثال لوں تو اس کے اندر جب نمبر کے لیے بناتے ہیں تو آئی اینٹی آپ کر کے بناتے ہیں ٹیک ہے کہ یہ انٹیجر ویریبل ہے اور نمبر ہے یہ ٹیک ہے اچھا اور سی لینگویج کی ہی اگر میں بات کروں تو ہے ٹیکس لیکن جاوا اسکرپ میں دونوں کو ہم وار کر کے ڈیفائن کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا باوجہ نہ صرف یہ کہ ہم دونوں کو وار کر کے ڈیفائن کرتے ہیں بلکہ یہ کہ اگر ایک ویریبل ہے جس میں میں نے کوئی نمبر سیف کیا ہوا ہے اور بات میں اگر میں چاہوں کہ اسی ویریبل میں میں ٹیکسٹ کو سیف کروا دوں یا کوئی دوسری ایسی چیز سیف کروا دوں نمبر کے علاوہ تو یہ بھی پاسیبل ہے ٹھیک ہے اب یہ چیزیں جاوا اسکرپ میں کروا سکتے ہیں اچھا اس طرح کی جو اس کو ہم کہتا ہے ٹائپنگ سسٹم یا جو ڈیٹا ٹائپس بھی کہتے ہیں اس کو یہ ٹائپنگ سسٹم کہتے ہیں تو اس طرح کے جو ٹائپنگ سسٹم ہیں ان کو ہم اس کو کہتے ہیں ڈائنمکلی ٹائپ لائمک ٹھیک ہے اچھا جو سی الینگویج بغیرہ میں یا دوسری لینگویج میں جو ٹائپنگ سسٹم ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسٹرکلی ٹائپ ٹائپ ٹھیک ہے وہ ڈائنمیکلی ٹائپ نہیں ہوتا وہ اسٹرکلی ٹائپ ٹائپ ہوتا ہے کہ اس میں آپ جب بھی ویریبل بناتے ہیں تو اس کی آپ کو ایک ادر ٹائپ بتانی بڑتی ہے شروع میں اور اسی ٹائپ کا اس میں آپ ڈیٹا رکھ سکتے ہیں کسی دوسری ٹائپ کارٹ نہیں رکھ سکتے اچھا جاوائی سکرپٹ میں کیا ہوتا ہے جاوائی سکرپٹ کے اندر اچھا اصولاً تو آپ کو پہلی نظر میں شاید سننے میں یہ آسان لگے کہ یار یہ تو آسانی ہو گئی کہ بھائی شروع میں ٹائپ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ اس میں کوئی سا بھی ٹائپ کا ڈیٹا رکھیں کوئی پرابلم نہیں ہے بٹ ٹیکنیکل لیول پہ جا کر یہ چیز پروگرام کے سلونس کا باعث بنتی ہے اچھا کیونکہ ڈائنمکلی ٹائپ لینگویج جو ہے اصل میں تو بلکل ڈائنمک ہو نہیں سکتا اس کی پیچھے ٹائپ ہوتی ہے لیکن جاوائی سکرپٹ میں کیا ہوتا ہے جب آپ کوئی ویلیو ڈالتے ہیں تو وہ چیک کر لیتا ہے کہ ویلیو ہے کونسی اس میں ایف ایلز لگا کے اور وہ چیک کر لیتا ہے تو وہ چیک کرتا ہے اچھا کیا یہ ٹیکسٹ ہے اچھا کیا یہ نمبر ہے کیا یہ بولین ہے تو جو بھی ہوتا ہے وہ تو اس ٹائپ کو پیچھے اس کو کنورٹ کر دیا جاتا ہے تو چھوٹا سا ایک پروسس ہوتا ہے جس میں ظاہر سی بات ہے پروسسنگ پاوار آپ کی لگ رہی ہوتی ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کی جو پروگرامنگ لینگویج ہے وہ تھوڑی سلو ہو جاتی ہے لیکن اس کا آپ سائیڈ یہ ہے کہ آپ کو پروگرامنگ کرتے ہوئے کافی آسانی رہتی ہے نسبتا دوسری لینگویجز کے اچھا ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ویریبل کی ٹائپ تو اس کے اندر کوئی ٹائپ نہیں ہوتی ویریبل کی آپ وار کر کے ڈیفائن کرتے ہیں سب کچھ چلتا رہتا ہے اچھا دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ اس ویریبل کا سائز کیا ہے جیسا کہ میں نے شروع میں یہ بات ذکر کی تھی کہ جب بھی آپ کوئی ویریبل بناتے ہیں تو وہ جتنے زیادہ ویریبل بناتے چلے جائیں گے آپ وہ میمری میں جگہ لے رہا ٹھیک ہے جی یہ بات میں نے شروع میں ذکر کی تھی آپ سے اچھا تو اب سوال یہ ہے کہ کتنی جگہ لے رہا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور مثال کے طور پر اگر وہ ایک سپیسیفک جگہ لے رہا ہے تو اس کا ریزن کیا ہے وہ اتنی جگہ کیوں لے رہا ہے اس سے زیادہ ہی اس سے کم کیوں نہیں لے رہا تو کائنڈلی کوئی بھی رینڈم لی اپنا مائک اوپن کر کے مجھے بتائیں کہ یہ جو نمبر کا ویریبل ہے جس میں تھری سکس فائی سیو ہوا گا ہے یہ میمری میں کتنی جگہ لے گا اور پلیز بتائیں کہ وہ کیوں ایسا ہوگا کیونکہ بہت سارے لوگ کیونکہ مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ یہاں پر پروگرامنگ کے بیکگراؤنڈ سے بھی ہیں تو یہ ان لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں یا مجھے چیٹ میں بھی بتا سکتے ہیں دو بائٹ اور تری بٹس لے اچھا ایک کہہ رہے ہیں دو بائٹ اور کسی نے اس سے کہا کہ تھری بٹ لے گئی ہے اچھا اور بھی کوئی اگر ایٹ کرنا چاہ رہا ہے جی سریل پیس بتائیں I want to clarify when you say memory do you mean like a ram or do you mean like storage ram memory پروگرامنگ میں جہاں پہ بھی ذکر ہونا یہ والا مطلب memory کی جہاں پہ بھی بات ہو پروگرامنگ کے بارے ہیں تو وہ اصل میں ram کی ہی بات ہو جاتی ہے کیوں اس کا ریزن یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی پروگرام کو رن کرتے ہیں جیسے میں ابھی اپنے پاس گیا یہاں پہ کوئی بھی پروگرام میں جیسے ہی اس کو میں نے کلک کیا تو جیسے ہی اس کو میں کلک کروں گا تو یہ میرے پاس ram کا میٹر بنا رہا ہے میرے ٹاپ پہ یہ جو pink color کا ram کا میٹر ہے ٹھیک ہے تو یہ ram میں چیزیں load ہو گئی ہیں اچھا اب چونکہ آج کل جو ہوتی ہے rams وہ بہت زیادہ massive اس میں ہوتا ہے تو آپ کو اتنا پتہ نہیں چل رہا ہوتا اور software level پہ memory management بھی اتنی اچھے طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے کہ اتنا feel نہیں ہوتا لیکن actual میں وہ جب تک program on رہے گا وہ ram میں موجود رہے گا ٹھیک ہے تو یہی وجہ ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک certain amount of ram ہے تو آپ ایک وقت میں بہت زیادہ software نہیں کھول سکتے جتنی آپ کے ریم میں اس حساب سے آپ کھول سکتے ہیں اچھا پھر software level پہ اس کو manage بھی کر لیتے ہیں آج کل کہ بھائی اگر آپ نے کوئی ایسا program ہے جو minimize کر دیا آپ نے تو اس کو وہ memory سے ختم کر دیتے ہیں جب آپ اس کو دوبارہ کھولتے ہیں تو وہ splash screen سے کھلتا ہے تو وہ اس کو memory سے اڑاتے بھی چلے جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جو آج کل اتنے efficient ہوتے چلے جارے ہیں تو یہ memory management بھی efficient ہوتی جاری ہے memory کا size بھی پڑتا جا رہا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اچھا جی سلیل کچھ اور بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں نہیں نہیں that's it i understand thank you ہینڈ اپنے لور کر دیجئے کیونکہ attention grab ہوتی ہے انہوں نے design بڑا اچھا بنایا زوم کا جب ہینڈ ریز ہوتا ہے تو ایک دم attention جاتی ہے اچھا جی تو دو بائٹ فور بائٹ محمد حمزہ فاروق کہہ رہے ہیں کہ فور بائٹ اچھا جی تو میں آپ کو کریکٹ کر دیتا ہوں جاوی سکرپٹ کے اندر جو نمبر ٹائپ کا ویریابل ہوتا ہے اچھا ویسے تو ہم نے وار کر دیفائن کی ہے لیکن یہ جب نمبر ڈالتے ہیں تو یہ نمبر بن جاتا ہے جب کچھ اور ڈالوں گا تو جاوی سکرپٹ میں جو نمبر ٹائپ کا ویریابل ہے وہ 64 bit floating point نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے جی 64 bit floating point نمبر اچھا یعنی کہ ایک ویریابل اگر میں نے بنا دیا ٹھیک ہے تو وہ 64 bit کی میمری میری کنزیوم کرے گا ٹھیک ہے جب تک میرا یہ پرگرام چلتا رہے گا یا جب تک یہ ویریابل ڈسٹرائی نہیں ہو جب تک یہ scope میں رہے گا میرے جب تک کیا ہو گا کہ میرے پاس یہ 64 bit کی میمری کنزیوم کرے گا 64 bit کو اگر بائٹ میں convert کریں تو 64 divide by 8 8 byte بنت ہے ٹھیک ہے یہ اس کو 8 byte بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے 8 byte لیتا ہے اچھا اب یہ تو ہو گئی confusion یہ بھائی یہ bit اور byte کا کیا چکتر ہے اچھا تو کسی کو یہ پتا ہے کہ 64 bit اگر یہ variable size لے رہا ہے تو مثال کے طور پر جیسے میں مثال دیتا ہوں آپ کو آپ نے کہا بھائی یہ گاڑی ہے اس کے اندر کتنے لوگوں کے sitting capacity ہے تو میں نے کہا بھائی 6 لوگوں کے sitting capacity ہے یا 5 لوگوں کی ہے ٹھیک ہے آج کل وہ بڑی والی آگئی ہیں اس میں 9 بھی بیٹھ جاتے ہیں تو اب یہ sitting capacity that makes sense ٹھیک ہے نا کہ چار لوگ بیٹھیں گے دو آگے سیٹ ہے دو پیچھے سیٹ ہے چار لوگ بیٹھیں گے اچھا لیکن یہ ایک parameter تھا گاڑی کا سائز بتانے کا کہ چار لوگ بیٹھ اسی طریقے سے آپ کے پاس اگر کوئی آپ پیٹرول خرید رہے ہیں یا پانی خرید رہے ہیں تو اس میں آپ کے پاس پانی ہے تو آپ کے ذہن میں آجائے گا اچھا ایک گیلن کی بات ہو رہی ہے تو یہ ایک دن چل جائے گا ہوتی ہے تو اچھا میں اتنی ویڈیوز اس میں ریکارڈ کر سکتا ہوں یا جو لوگ سانگ سنتے ہیں وہ اس سے حساب لگا لیں گے اچھا ایک سانگ جو ہے تو یہ ہو گیا جب یہاں پہ میں بات کرتا ہوں تو انہوں نے مجھے سائز بتایا ہے سکسٹی فور بٹ تو سکسٹی فور بٹ کا مطلب کیا ہے سکسٹی فور بٹ کو ہم کیسے سمجھیں کہ کیا مطلب ہے اچھا کوئی اگر اس کلاس میں ایسا موجود ہے جو سکسٹی فور بٹ کا مطلب سمجھتا ہے تو مجھے سمجھانے کی کوشش کر اور باقی لوگ ہو بھی یہ جس انٹریکشن برینسٹرومیں ہے غلط کی بات نہیں آپ چیٹ میں بھی بول سکتے مسئلہ نہیں یہ جو ہوتا بٹ ہوتا ہے تو ایڈ بٹ کا ایک بٹ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ پھر ون زیرو ٹو فور پھر جاتا ہے پھر وہ ایک جو ہے وہ بنتا ہے پھر ایم بی اس سر سکسی فور بٹ کا مطلب کے سکسی فور ون اور زیرو مطلب ٹوٹل زیرو اور ون سکسی فور ملا آگے اچھ اچھا تو آپ ایک دوست نے مجھے بتا ہے کہ یہ جو بٹ اور بائٹ کا چکر ہے یہ تو یونٹ ہیں ٹھیک ہے جو اس سے پہلے دوست کہہ جو ایک ہے بٹ اس کا یونٹ ایک ہے بائٹ اس کا یونٹ مسال کے دور پہ کوئی چیز جیسے کیلو ہے اور گرام ہے ٹھیک ہے کوئی چیز اگر آپ زیادہ قانٹیٹی ملے تو بھائی دو گرام میں لیتے تو آپ کہتے ہیں کہ یار اچھا سو گرام یا فائی ہنڈرڈ گرام یا آدھ گلو تو یہ بٹ اور بائٹ ایسے ہی ہے گرام اور کیلو والا ریلیشن ہے تو بٹ جو ہے وہ اس کو گرام سمجھ لیں آپ اور بائٹ کو سمجھ لیں کیلو ٹھیک ہے اچھا ایک دوست نے کافی اچھا کافی اچھا آنسر کیا کہ 64 بٹ کا مطلب یہ ہے کہ 64 0 اور 1 ہوں گے تو 64 0 اور 1 یہ انہیں کافی اچھا جواب دیا تھا اور جی ایک دوست نے ہنڈ ریز کیا ہمزہ فاروق جی ہمزہ فاروق اگر کچھ بولنا نہیں چاہ رہے تو میں بھی لور کر سکتا ہوں میں نے آپ کے ہنڈ لور کر دیا اچھا تو انہوں نے کافی قریب قریب جواب دیا چیٹ میں بھی کچھ لوگ بولنا چاہ رہے ہیں کچھ سلیل image unmute آپ کا نہیں ہو رہا ہوں ویریبل کین سٹور ٹو کی پاور سکسٹی فور اچھا ایک اور دوست نے جواب دیا ہے رفائل اصد انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ اس کا مطلب جناب یہ ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں ٹو کی پاور سکسٹی فور میں جتنا بڑا نمبر سیو ہو سکتا ہے اتنا بڑا نمبر یہ ویریبل کیری کر سکتا ہے ایک دوست نے آپ کی جواب دیا بالکل ٹھیک جواب دیا اچھا آپ اس پہ مزید ہم غور کرتے ہیں ایک دوست نے کہا کہ 64 0 اور 1 ہوں گے ایک دوست نے کہا کہ یہ variable اتنی بڑی value store کر سکتا ہے کہ 2 کی power 64 جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی بڑی value store کر سکتا ہے اچھا دونوں نے kind of size اچھا اب ہم اس کو نا مزید explore کریں اور یہ دونوں باتیں سامنے آ جائیں گے کہ کیا جکر چل رہا ہے یہ دونوں باتیں exploration میں سامنے آ جائیں گے اچھا دیکھیں جی computer جو ہے نا ہمارا وہ سمجھتا ہے 0 اور 1 یہ سب اگری ہیں اس بات سے اچھا یہ variable کی کہانی computer 0 و 1 سمجھتا ہے تو یہاں سے شروع ہوئی اچھا ہم چلتے ہیں تھوڑا سوار پیچھے computer ایجاد ہونے سے بھی تھوڑا اور پہلے چاہتا ہے اچھا میں کھول لیتا ہوں کوئی drawing کا software کھول لیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ میں draw کر سکوں وہاں پر تو اچھا میں آپ چیٹ تھوڑے دیر کے لیے آپ کی بند کر رہا ہوں کیونکہ میں interruption نہیں چاہوں گا اس کے درمیان میں ٹھیک ہے جی اور میں اس کو بھی نیچے کی سائٹ پہ کر رہا ہوں اچھا ہم بلکل canvas ہمارا clean ہو گیا ہم بلکل white screen پہ آ چکے ہیں اس وقت اچھا تو ہم چلتے ہیں تھوڑا پیچھے اچھا کتنا پیچھے جب computer بغیرہ کچھ بھی کسی کو پتا نہیں تھا کی computer کیا ہوتے ہیں اچھا تو جب انسانوں نے اپنے اردگرد کا مشاہدہ کرنا شروع کیا اور science جس کو science کا نام دیا گیا کہ بھائی یہ science ہے ٹھیک ہے اپنے surrounding کو آپ study کریں اور اس کو آپ اس کو آپ سمجھیں کہ وہ کیسے کام کر رہے ہیں اس سے benefit لینے کی کوشش ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کیس کو سمجھیں ایسے science کیا تو جب science start کی لوگوں نے تو اس وقت humans کو یعنی اس وقت کے جو scientists تھے ان کو یہ پتا تھا کہ جو materials ہوتے ہیں یا جو matter ہوتا ہے وہ دو طرح کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہمارے پاس جیسے یہ ہے ٹھیک ہے جی یہ plastic ہے مجھے پتا یہ plastic ہے ٹھیک ہے یہ ایک material ہے یہ ایک matter ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے ایک میرے پاس ایک loha ہے ٹھیک ہے جی یہ ہے مجھے پتا یہ loha ہے یا almonium ہے kind of ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے سامنے یہ glass کا door ہے اس طرف تو یہ different materials ہم جانتے ہیں اچھا تو ان material کی ویسے تو اور بھی classification ہے لیکن جو اس وقت کے science دان تھے انہوں نے اور ابھی کے بھی اس کو classify کیا دو categories میں ٹھیک ہے دو major categories میں اچھا وہ دو major categories کیا تھی جناب کہ material دو طرح کے ہو سکتے ہیں یا تو وہ conductor ہوں گے اور یا تو وہ insulator ہوں گے ٹھیک ہے دو ہی طرح کے material ہو سکتے ہیں دنیا اچھا یہ ہو گیا جناب اچھا conductor کس طرح کے material کو کہا گیا conductor اس طرح کے material کو کہا گیا کہ جس پہ اگر ہم electricity pass کریں تو وہ electricity کے ساتھ resistance نہ کرے اس کو pass ہونے لے ٹھیک ہے جیسے کہ loha اور aluminium اور copper وغیرہ یہ چیزیں انہوں نے کہا بھائی یہ سب کیا ہے یہ سب conductor ہے یہ electricity کو conduct کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا پھر ہم اب آہستہ اس طرح آگے بڑھتے جا رہے ہیں سائنس میں ٹھیک ہے ہم فوس فارورڈ کر کے آہستہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا دوسرا جو type تھا دوسری جو category انہوں نے major نکالی کہ ایک electricity کو pass کر دیتے ہیں دوسرا جو electricity کو pass نہیں کر دے ٹھیک ہے اس کو بھی انہوں نے کہا کہ بھائی یہ insulator ہیں ٹھیک ہے اب یہ دو types ہو گئے ہیں آپ کی insulator کون سے ہیں جیسے plastic ہے یہ plastic ہے یہ insulator جیسے یہ rubber ہے rubber میرے ہاتھ میں جو لگاوے band ٹھیک ہے یہ silicon یہ insulator ہے جیسے کپڑا یہ electricity کو pass نہیں کرتا اسی طرح plastic ہے paper ہے اور بہت سارے اس طرح کے glass ہے glass insulator ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی یہ دو طرح کے material ہو چکے ہیں تو یہ major classification جو تھی یہ تھی آچھا پھر کیا ہوا ہم science میں اور آگے بڑھے اور طرف کی ہوئی لوگوں نے اور studies کی اچھا پھر scientist نے ultimately یہ discover کیا ایجاد تو نہیں کیا کیونکہ یہ چیزیں پہلے سے موجود تھی ایجاد کرنے والی کوئی چیز نہیں کی سائنٹس نے discover کیا دریافت کیا کہ ایک تیسری طرح کا بھی material ہے ٹھیک ہے اچھا وہ کیسا material ہے کہ اس کو جب ہم چاہیں اپنی مرضی سے تو ہم اس کو conductor بنا دیتے اور جب ہم چاہیں تو اس کو insulator بنا دیتے ہے یہ ایک تیسرے طرح کا material دریافت ہو گیا اور یہ بہت بڑا revolution ثابت ہوا سائنس کے milestone میں بہت بڑا revolution ثابت ہوا اور پھر اچھا اس طرح کے material کو انہوں نے کیا نام دیا سائنٹس نے سیمی کنڈکٹر سیمی کنڈکٹر کیا ہے کہ بائی ڈیفولٹ نہ تو وہ کنڈکٹر ہے نہ تو وہ insulator ہے لیکن ہم اپنی مرضی سے جب چاہیں اس کو ہم یا تو کنڈکٹر بنا سکتے ہیں یا تو ہم insulator بنا سکتے ہلو 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 اب بھی کار یہ تھوڑی سی بیچ میں glitches تھی اچھا مجھے کوئی بھی بتانا چاہے سوال اچھا میں بیچ بیچ سوال کرتا ہوں نا یہ brain stroming کے لیے اور تھوڑا اس feeling کے لیے بھی ہم class میں موجود ہے کیونکہ class one way نہیں ہو سکتی one way تو پھر ویڈیو ہوتی مجھ کوئی بھی اپنا مائک اپنا اوپن کریں اور یہ بتائیں کہ جو انسولیٹر کی بات ہو رہی ہے کہ جس کو ہم کنڈکٹر یا انسولیٹر اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں وہ کیا چیز ہے سیمی کنڈکٹر نہیں سیمی کنڈکٹر ایک تو کنڈکٹر تھا ایک انسولیٹر یہ تو ایک تو کنڈکٹر تھا ایک انسولیٹر تھا اور تیسری تائپ ایک دریافت ہوئی ہے سیمی کنڈکٹر تو مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جو سیمی کنڈکٹر ہے سیمی کنڈکٹر سیمی کنڈکٹر سیمی کنڈکٹر سیمی کنڈکٹر نہیں بٹ جو میں نے یہ ویڈا کلیم کیا کہ اس کو اپنی مرضی سے ہم کنڈکٹر بنا سکتے ہیں اور انسولیٹر تو یہ یہ ویڈی کوئی بتائیں آپ نے کبھی ایسا کیا ہے خود سے اس کو کنڈکٹر سیمی کنڈر بنایا ہو ایک میں ورڈ سننا چاہا رہا ہوں وہ اور بھی لوگ پلیز ٹرانزسٹر 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 کی بات تو نہیں کر رہی وہ مطلب کرنڈ آف اور آن میں کاما ٹھیک ہے یہmachenے جو کلوٹ کا کہا تھا نا ہیں اگر کنڈکٹر الیکٹرو اسٹرائٹک چارج آ جائے تو یہ کنڈکٹر بن جاتا ہے آپ کو کرن جو سردیوں میں لگتا ہے اس وجہ سے لگتا ہے کہ وہ الیکٹرو اسٹرائٹک چارج آپ پہ جمع ہوتا ہے اور وہ پاتھ بنا کے گراؤنڈ ہو جاتا ہے یہ بھی سیمیکنڈکٹر جی بلکل آپ نے صحیح بتایا تو چونکہ ٹیکنیکل ہیں میرا خیال ہے آپ وہی الیکٹریکل الیکٹرانک انجینئر جو آپ بتا رہے تھے وہی ہیں آواز میں بچانی ہو ہم ابھی تھوڑا لے مین انداز میں بات کر رہے ہیں لیکن آپ نے بلکل صحیح کہا کہ کپڑا بھی کچھ کیسز میں کنڈکٹر ہو جاتا ہے تو آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ جو ڈائیوڈ ہے ڈائیوڈ جو الیکٹرانکس والے ہیں وہ اس چیز کو زیادہ بہتر سمجھیں گے باقی لوگوں کے لیے میں دوسری اگزیمپل دیتا ہوں جو ڈائیوڈ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک طرف سے کرنٹ پاس کرتے ہیں اور وہ ڈائیوڈ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کو پاس کرنا یا نہیں کرنا اچھا اسی طریقے سے جو ٹرانزیسٹرز ہیں ٹرانزیسٹرز میں جو لوگ الیکٹرانکس کے ہیں وہ اس چیز کو بہت بھی سمجھتے ہیں کہ اس میں ٹرانزیسٹر میں گیٹ اوپن اور کلوز کر سکتے ہیں ایک پاس اس میں تین ٹانگیں ہوتی ہیں ہم کرنٹ کو ایک طرف سے پاس کرتے ہیں اور دوسری طرف سے وہ نکل رہا ہوتا ہے یہاں سے جاتا ہے اور ایسے گھوم کے دوسری سائٹ سے واپس آتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم اس تیسرے والے پہ اس کو کرنٹ دیں ایک خاص انداز میں تو اس پاتھ کو ہم بلوک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس پاتھ کو ہم بلوک کر سکتے ہیں اچھا کچھ اس میں این پی این اور پی این پی کا چکر ہوتا ہے ٹرانزیسٹر میں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ ٹرانزیسٹر بائی ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے وہ پاس کر رہے ہوتا ہے جب یہاں الیکٹریسٹی دوں تو وہ پاتھ کلوز ہو جاتا ہے اور کچھ ایسے ہوتا ہے کہ بائی ڈیفالٹ پاتھ کلوز ہوتا ہے جب میں الیکٹریسٹی دوں تو وہ اوپن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک ریال لائف سر کائنڈی ایک دفعہ اپنی بات کو ریپیٹ کرتے ہیں ٹرانزیسٹر والی بات کو جو ٹرانزیسٹر ہوتا ہے نا اس کے اندر ہم گیٹ کو اوپن اور کلوز کر سکتے ہیں ٹرانزیسٹر ایک ریال لائف اگزیمپل ہے اس چیز کی جو میں نے بتایا کہ ایک تیسری طرح کا مٹیریل دریافت ہوا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں سیم آئی کنڈکٹر گہتے ہیں اچھا سیم آئی کنڈکٹر یا سینی کنڈکٹر اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک مٹیریل ہوتا ہے ایسا خاص قسم کا مٹیریل جس کو جب ہم اپنی مرضی سے چاہیں تو ہم کنڈکٹر بنا دیتے ہیں وہ ایکٹرسیٹی کو کنڈکٹ کرنے لگ جاتا ہے جب ہم اپنی مرضی سے چاہیں تو ہم اس کو انسولیٹر بنا دیتے ہیں وہ ایکٹرسیٹی کنڈکٹ کرنا بند کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو جو ٹرانزیسٹر ہوتا ہے ایکچول میں اس کا مین جو پرپس ہوتا ہے جو موسٹ آف تر ٹرانزیسٹر آپ کو نظر آ رہے ہوتا ہے میں بلکل لے میں انداز میں بات کر رہا ہوں پلیز مجھے ٹیکنیکل کوٹ منت کیجئے گا اس چیز میں جو میں نے یہ تین ٹانگوں والی چیز بتائیے تو اس میں اس میں تین ٹانگیں ہوتی ہیں ٹرانزیسٹر میں تو ایک ہوتا ہے ادھر سے آپ نے کرنٹ دیا وہ ادھر سے نکل رہا ہوتا ہے یہاں سے یہ ہوں جاتا ہے ایسا نکل جاتا ہے مطلب ایک سوچ کا کام کر رہا ہوتا ہے سوچ والے جو ایسے جا رہا ہے ایسا نکل رہا ہے بٹ یہاں پہ اگر میں ایک خاص قسم کی الیکٹرسیٹی دونا اس کو تو یہ کٹ آف ہو جاتا ہے بیچ میں سے یا جھوڑ جاتا ہے کچھ ہوتے ہیں بائی ڈیفال کٹ آف ہوتے ہیں وہ جھوڑ جاتا ہے الیکٹرسیٹی دی ہے جھوڑ گیا تو اس کو اگر بلکل لے میں انداز سے میں آپ کو بتاؤں تو میں دوبارہ سے سکرین شیئر کرنے لگا ہوں اپنی تو اب میرے پاس ایک جیسے سونے کی بسکٹ ہوتی ہے اب میں لے میں انداز والے میں بات کر رہا ہوں جو بلکل جو جن کا کوئی بیکڈراؤنڈ نہیں ہے وہ اس چیز کو پلیس سمجھیں اب جیسے سونے کا بسکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے گولڈ کا اب ایسے ایمیجن کریں کہ میرے پاس آ چکا ہے سیمای کنڈکٹر کا ایک بسکٹ ایسے کون کون سے جو سیمای کنڈکٹر ہوں سب سے فیمیس ہے سیلیکون جو سیلیکون ویفرز ہیں اسی سے ہمارے سارے جو کمپیوٹر ڈیوائسز وغیرہ یہ موبائل ڈیوائسز کے مادر بورڈ اور یہ پروسیسر ریم یہ سب چیزیں جو بنتی ہیں نا وہ سیلیکون ویفرز سے بنتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ سیلیکون ایک تو سیلیکون ہوتا ہے ربر والے سیلیکون جو فٹنس بینڈ وغیرہ میں نا یہ لگاتے ہیں کیونکہ سکن فرینڈلی ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے سیلیکون جو سلیکا سے نکلتا ہے سلیکا کیا جو ریت ہوتی ہے جو سہارا ڈیزرٹ میں جو ریت پڑی ہوئی ہے نا زمین پر وہ ریت ہے یہ ٹھیک ہے وہ ریت اس کو کہتا ہے ہم سلیکا اس کا نام ہوتا ہے سلیکا سینڈ تو اسی کو ریفائن کر کے اسی سے یہ گلاس بھی بنتا ہے جو یہاں اس روم میں پیچھے گلاس لگاوا ہے گلاس کے ڈورز وغیرہ یہ ساری چیزیں اسی سے بنتی ہیں ٹھیک ہے اور اسی میں سے اس کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے خاص قسم کے مٹیریل کو اسی ریت میں سے اسی پتھر میں سے وہ کہلاتا ہے سلیکان سلیکا میں سے نکلتا ہے وہ اور وہ اس کے اندر ایسی پروپرٹیز ہوتی ہیں جو نیچرل نیچر میں اس میں ایسی پروپرٹیز رکھی ہیں کہ ہم اس کو اپنی مرضی سے جب چاہیں اس کو ہم کنڈکٹر بنا سکتے ہیں جب چاہیں اس کو ہم سیمائی کنڈکٹر انسولیٹر ہم اس کو بنا سکتے ہیں یعنی کرنٹ دے یا کرنٹ نہ دے ہم یہ ہمارے پاس ہے اچھا ہم کیسے کرتے ہیں خاص طرح سا الیکٹرسٹی دیتے ہیں تو انسولیٹر بن جاتا ہے اچھا اب ہم آتے ہیں اب ایمیجن کریں میرے پاس ایک عدد ہے بسکٹ ایک ہوتی ہے سونی کی بسکٹ ہمارے پاس یہ اس وقت سیمی کنڈکٹر کی بسکٹ ہے یہ میرے پاس سیمی کنڈکٹر کی بسکٹ ہے اور اس کا میں نے کہا کہ بھائی تھوڑا سا بوڈر بڑھا دیتے ہیں ٹھیک ہے بھائی یہ بسکٹ ہے میرے پاس اچھا یہ بسکٹ کیا ہو سکتی ہے ایک وقت میں یا تو یہ کنڈکٹر ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی یا تو یہ ہو سکتی ہے انسولیٹر ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا جاؤ دیتا ہوں ابھی اس وقت یہ کنڈکٹر ہے ٹھیک ہے لیکن جب میں خاص انداز سے اس کو الیکٹرسٹی دوں گا تو یہ انسولیٹر بن جائے ٹھیک ہے اچھا یا خاص انداز سے الیکٹرسٹی دوں گا تو کنڈکٹر بن جائے گا اچھا تو اب کنڈکٹر اور انسولیٹر زیرو یا ون ٹھیک ہے کنڈکٹر انسولیٹر زیرو کا مطلب کیا ہے انسولیٹر کرنٹ پاس نہیں کر رہا ہے ون کا مطلب کیا ہے کرنٹ پاس کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے کئی نام ہیں جو میں نے شروع میں آپ کو بلکل بات بتائیتی ہے کہ سائنس دان دو طرح کے مٹیریل جانتے تھے کنڈکٹر اور انسولیٹر پھر تیسرے طرح کا ایک دریافت ہوا وہ تیسرے طرح کا کیا تھا کہ میری مرضی سے کنڈکٹر یا انسولیٹر بن جائے گا تو یہ جو کنڈکٹر اور انسولیٹر ہیں اس کے کئی نام ہیں مختلف اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھیں کیونکہ مختلف جگہوں پہ اس کے مختلف انداز میں لوگ نام لیتے ہیں اور چیزیں جڑ نہیں پاتیں کنیکشن جڑ نہیں پاتیں ٹھیک ہے تو وہ میں سارے نام آپ کو ایک ایک کر کے گنواتا ہوں اچھا اگر آپ کو فیزکس والا بندہ کوئی کہے گا یہ فیزکس والا بندہ کہے گا اچھا اگر کمپیوٹر سائنس والا بندہ کہے گا تو وہ کہے گا کہ زیرو یا ون ٹھیک ہے جی اگر آپ سے یہ کیمسٹری والا بندہ کہے گا تو وہ آپ سے کیا کہے گا وہ آپ سے کہے گا الیکٹرون پروٹون ٹھیک ہے ایسا ہی ہے اچھا اگر آپ سے یہ الیکٹرونکس والا بندہ کہے گا تو وہ بھی آپ سے کہے گا پلس اور مائنس ٹھیک ہے اس میں دو تار ہوتی ہے الیکٹرونکس میں وہ پورا اسی پہ چل رہا ہوتا ہے پلس اور مائنس اچھا اسی طریقے سے اور بھی کچھ مختلف فیلڈز ہیں اچھا کسی اور کے بھی ذہن میں اگر اس کا کوئی نام ہے تو پلیس شیئر کریں آپ کو چیئر پوزیٹیو نیگیڈیو کر چکے ہیں الیکٹرون پروٹون زیرو ون پلس مائنس ہائی اور لو ٹھیک ہے الیکٹرونکس میں اس کو ہائی اور لو کے نام سے بھی جانتے ہیں ٹھیک ہے ہائی لو ٹھیک ہے آن آف یہ سارے اس کے نام ہیں لائیو اور نیوٹرل ٹھیک ہے پی ٹائپ اور این ٹائپ پی ٹائپ اور این ٹائپ بھی سی سیم چیز کو کہتے ہیں ٹھیک ہے گراؤنڈ اور نیوٹرل لائیو اور نیوٹرل یا لائیو اور گراؤنڈ یہ بھی کہہ سکتے ہیں تھینکیو سو مچ تھینکیو سو مچ جلال حافظ شیئر آپ نے یہ شیئر کر رہے ہیں اچھا تو ہم نے کیا دیکھا کہ اب میرے پاس ایک ایسا بسکٹ ہے ٹھیک ہے ایک ایسا بسکٹ ہے میرے پاس جو سونے کا بسکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن وہ سونے سے کم بھی نہیں بسکٹ ہے میں چاہتا ہوں تو وہ بسکٹ جو ہے وہ کرنٹ کو پاس کرنے لگ جاتا ہے میٹال ایک law کنڈکٹر بن جاتا ہے جب میں ایسی والی الیکٹریٹی دوں کہ وہ کنڈکٹر بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کیا کہوں گا میں کہ یہ ابھی پوزیٹیو ہے ٹھیک ہے یا ابھی یہ ون ہے ابھی یہ زیرو نہیں ہے ابھی یہ ون ہے یا یہ پروٹون ہے یا یہ ہائی ہے ابھی لو نہیں ہے یہ ہائی ہے یا آن ہے یہ مختلف نام اس کو میں کہہ سکتا ہوں مختلف شعبوں میں اس کو مختلف نام اس کے ہوتے ہیں لیکن مطلب سب لوگوں کا ایک ہی ہے کیونکہ کمپیوٹر سائنس ابھی جہاں اب سے میں شروع ہوا تھا وہ میں فیزکس سے شروع ہوا تھا فیزکس کے لوگی یہ تو دریافت کرتے ہیں کہ اب ہمارے آس پاس کیا چل رہا ہے کون سے مٹیریل ہے پلاسٹک ہے شیشہ ہے لوہا ہے کیا ہے یہ فیزکس والوں کا کام ہے تو فیزکس والوں نے ہی یہ دریافت کیا تھا ٹھیک ہے تو فیزکس سے پھر یہ الیکٹرونکس میں آتا ہے اور الیکٹرونکس ہے پھر کمپیوٹر سائنس ٹھیک ہے تو یہ ہائیرارکی ہے اس کی تو ہم نے فیزکس سے سٹارٹ کیا اچھا فیزکس سے بھی پیچھے ہے فلوسیفی لیکن وہ پھر ہم اس میں نہیں جا رہے کیونکہ ہر چیز کے بیجے فلوسیفی ہے تو اب ہمارے پاس ایک ایسا بسکٹ آ چکا ہے اب جناب ہوا کیا ایمیجن کریں اب میرے پاس ایسا ایک بسکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے جی دو بھی نہیں ہے میرے پاس میرے پاس ہیں چار ٹھیک ہے یا چھے اور سب کی یہی کی slight capability ہے کہ یہ ایک وقت مہJO ڈیورو ہسکتے ہیں یا تو سکتے ہیں یہ تو پاؤزیٹیو ہو سکتے ہیں ایتا ہے ہم یہ ساری چیزیں ہیں ہم چونکہ co computer science سے ہمارا تعلق پر ہیں coumuz کردے ہیں تو ہم یہ سب چیزیں اٹا کے رہا ہم یہ zero one صرف ڑھ لیتا ہیں ٹھیک ہے میں نے کہا zero slash one ٹھیک ہے zero one کرلیا ہم نے اس سب چیزیں اٹھا دییا ہم نے ہم نے کہا zero slash کہ یہ zero one ہو سکتے ہیں یہ سب اچھا یہ وہ ساری بسکٹس ہیں جن کے اندر capability zero one ہونے کی اچھا اب یہ تو بڑا اچھا ہو گیا اس کے اندر تو میں کوئی value store کر سکتا ہوں کر سکتا ہوں بلکل اچھا مثال کے طور پر لیکن اس value کے ساتھ ایک مسئلہ ہے اس value کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ value یا تو zero میں ہونی چاہیے یا تو one میں ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو چلو میں نے کہا کہ میرا نام one ہے اور میرا ایک دوست ہے اس کا نام zero ہے ہم لوگ zero اور one ہے تو ہم اپنے نام اس میں save کر سکتے ہیں میں نے کہا کہ اچھا یہ پہلی والی بسکٹ ہے اس کو میں کر دیتا ہوں zero یہ تمہارا نام ہو گیا اچھا پھر میں نے سوچا کہ یا صرف نام چاہیے مسئلہ حل نہیں ہوگا اس سے نہ میں کچھ کچھ اور بھی اس میں save کرواتا ہوں ٹھیک ہے جیسے کہ کوئی نمبر مجھے کوئی نمبر ہے جو مجھے save رکھنا ہے جو مجھے یاد رکھنا ہے یہ میں بالکل early ages کی بات کر رہا ہوں اس وقت کسی چیز میں کچھ مطلب تختی میں لکھ کر save ہو جانا یہ بہت بڑے ایک issue اور ابھی بھی ہے بھائی تب ابھی بھی ایک issue ہے مطلب جیسے میں آپ کو ایک thought دے رہا ہوں اس پہ آپ سوچئے گا تو جیسے یہ میرے سامنے ایک پیپر رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ پیپر ہے میرے پاس اب اس پیپر پہ میں اگر کوئی چیز لکھتا ہوں تو یہ پیپر پرمنٹ نہیں ہے اس پیپر کی ایک لائز ہے دس سال پندرہ سال بیس سال جو آپ کے گھر میں شاید پرانے ڈاکیمنٹس ہوں کسی کے تو وہ آپ اٹھا کر دیکھئے گا وہ خراب ہو چکے ہوتے ہیں دس پندرہ بیس سال اور وہ بھی اس صورت میں جو آپ نے بہت حفاظت سے رکھا ہوں ٹھیک ہے نا تو یہ ابھی تک یہ لوگوں کے لیے فیسینیٹنگ بات ہے کہ میں کہیں پہ کوئی چیز لکھوں اور وہ سٹور تو لوگ اس چیز کو ڈھونڈتے رہتے تھے کرتے رہتے تھے تو اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں نا اس کے اندر اپنا نام لکھوں ٹھیک ہے وہ تو پاسیبل نہیں ہے میں نے زیرو اور ون نام رکھ لیا چلو زیرو ون سیٹ کر دیا اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے اندر کوئی ویلیو سٹور کروں بھائی میرے پاس یہ الیکٹرونک ڈیوائس آگئی ہے جس میں میرے پاس آٹھ بسکٹیں ہیں ٹھیک ہے دو بلکہ چھے ہیں بیسلال چھے بسکٹس ہیں میرے پاس میں چاہتا ہوں کہ چونکہ ہر ایک بسکٹ زیرو یا ون ہو سکتی ہے ایک بات میں یا بلب ہے وہ آن یا آف ہو سکتا ہے تو میں چاہتا ہوں اس میں اس سیکونس کو استعمال کرتے ہوئے اس سیکونس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اس میں کوئی ویلیو سٹ ہوتی ہوں اچھا غور سے سمجھئے گا اس پوائنٹ پر میتھم ایڈیشنز کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ ایک ایسا نمبر سسٹم آپ ڈیزائن کریں جو زیرو اور ون سے چلتا ہو ایک ایسا نمبر سسٹم آپ ڈیزائن کریں جو زیرو اور ون سے چلتا ہو ٹھیک ہے جی اچھا تو میتھم ایڈیشنز نے کیا کیا بائنری نمبرنگ سسٹم کے نام سے ایک نمبر سسٹم ایجاد کیا ایک نمبر سسٹم ڈیزائن کیا جس میں آپ کوئی بھی نمیرک ویلیو زیرو اور ون کی فارم میں سیف کر سکتے دیں اچھا تو میں ایک کام کرتا ہوں جلدی سے یہاں پر ایک عدد بائنری کی ریپریزنٹیشن لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے کہا اچھا تو آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو بتا سکے کہ بائنری میں یہ کیا لکھا ہوا ہے کوئی ہے آپ میں سے ایسا جو یہ فگر آؤٹ کر سکے جلدی سے فگر ٹپس پر آپ چائٹ میں بتائیں کہ یہ کیا لکھا ہے اچھا جس کو نہیں جو ایسے سمجھ رہا ہے کہ نہیں میں نہیں فگر آؤٹ کر پا رہا ہوں وہ بھی لکھیں کہ جی میں نہیں فگر آؤٹ مطلب ایسے گوگل کر کے نہیں ایسے خود سے کیا آپ فگر آؤٹ کر پا رہے ہیں اگر آپ کر پا رہے ہیں تو آپ وہ بات لکھیں کہ آپ کے خیال میں کیا لکھا گیا ہے اگر آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ وہ بھی لکھیں کہ نہیں جی مجھے ایسے نہیں آ رہا ٹھیک ہے خود سے نہیں don't know اچھا تو میں اس کو اٹھا کے کر دیتا ہوں سائٹ پہ بغیر اس میں کوئی چینجنگ کیے اس کو یہاں پہ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اچھا اور میں ایسے گارنٹی کر رہا ہوں یہ کہ ابھی کچھ ہی منٹ کے بعد جب میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ بائنری نمبر سسٹم میتھمائٹیشنز نے کیسے ایزاد کیا اور کیسے بنایا تو آپ کو جب وہ بات پتا چل جائے گی تو یہ والا جو نمبر آپ کے سامنے لکھا ہے یہ فنگر ٹپس پہ آپ یوں کر کے کیلکولیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے جی اچھا جی تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ میتھمائٹیشنز کو جب یہ ٹاسک ملا کہ بائنری نمبر آپ کو ایک نمبرنگ سسٹم بنانا ہے جو بائنری نمبر ہو تو وہ کیا ہوا اس کے ساتھ پھر اچھا تو جناب ہم یہاں پہ ہم ان بسکٹس کا یہاں پہ ایک اور کلون بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ہم اس میں دو کا اضافہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ آٹ بسکٹس بن چکی ہے اچھا اور اب میں یہاں پہ آگے کیا کرتا ہوں ٹھیک ہے ان میں سے ہر ایک بسکٹ یا تو زیرو ہو سکتی ہے یا تو ون ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو میں نے کچھ کو میں زیرو کروا دیتا ہوں کچھ کو میں نے زیرو کروا دیا ٹھیک ہے جی اور کچھ کو میں اس میں سے ون کروا دوں گا اچھا میں کچھ کو ون کر دیتا ہوں اس میں سے اور کچھ کو زیرو رہنے دیتا ہوں اچھا اوپر والے کو ابھی بھول جاتے ہیں ابھی بس یہ ہے ہمارے پاس اچھا پھر میٹم ایڈیشنز نے یہ کہا کہ یار یہ سب سے پہلا جو بلوک ہے نا اس کی ویلیو ہم کر دیتے ہیں ون ٹھیک ہے اس کی ویلیو ہم کر دیتے ہیں ون تو اگر اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر پہلا والا جو یہ باکس ہے اگر یہ آن ہے ٹھیک ہے یا اگر یہ پوزیٹیو ہے یا اگر یہ ون ہے ٹھیک ہے پوزیٹیو نیگٹیو آن آف ون زیرو نیوٹرل فیز بہت سارے اس کے نام ٹھیک ہے جی تو اگر یہ آن ہے تو اس کی ویلیو کیا ہوگی اس کی ویلیو ون ہم نے رکھی ہے اچھا پھر اسی طرح سے ہم نے کہا کہ بھائی اگر یہ اس کے یہ سیکنڈ باکس ہے اس کی ویلیو ہم کیا کر دیتے ہیں تو اگر یہ آن ہوا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ٹو اچھا اسی طریقے سے ایک اور نکال دیا میں نے یہاں سے اور میں نے کہا اس کی ویلیو کیا ہے فور ہے کیا کیا میں نے اس کی ویلیو ہے فور ٹھیک ہے جی اسی طریقے سے اس کی ویلیو ہے ایٹ اب کانیڈلی چیٹ میں میرے ساتھ ساتھ چلتے گئے اس کی اگلے کی ویلیو کیا ہوگی سکسٹین سکسٹین پرفیکٹ ٹھیک ہے جی اور اس کی اگلے کی ویلیو کیا ہوگی آٹی ٹو آٹی ٹو گریٹ اس کی اگلے کی ویلیو کیا ہوگی سکسٹین 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 اچھا تو بہت آسانی کے ساتھ آپ نے یہ فگر آؤٹ کر لیا کہ یہ یہ اصل میں ڈبل ہوتے جا رہے ہیں پہلے ون تھا پھر ون سے ٹو ہو گیا پھر ٹو سا یہ فور ہو گیا فور سے ایٹ ہو گیا ایٹ سے سکسٹین ہو گیا یہ ڈبل ہوتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو اب اس کا مطلب کیا ہوا یہ میتھم ایڈیشن جنہیں ایک رول سیٹ کر لیا ٹھیک ہے جی کہ پہلا والا جو ہوگا پہلا والا بسکٹ اگر اس کے اندرہ کرنٹ پاس کر کے اس کو ون بنایا ہوگا ہے یا اس کو کنڈکٹر بنائے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ون ویلیو ہے اچھا سیکنڈ والا جو بسکٹ ہے یا سیکنڈ والا جو باکس ہے اگر وہ آن ہے یا اگر وہ ون ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی ویلیو ہے اچھا اسی طرح تھرڈ والا جو باکس ہے اگر یہ آن ہے تو اس کی ویلیو ہے فور اچھا کوئی اگر آف ہے تو اس کو ہم کاؤنٹ نہیں کریں گے کوئی بھی اگر آف ہے اس میں سے بسکٹ تو ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کریں گے اچھا پھر اگلا آن ہے اس کی ویلیو ہے سکسٹین تو جسٹ ہمیں کیا کرنا ہے ان سب کو پلس کر دینا ہے تو میں کیلکولیٹر کھول لیتا ہوں اپنے پاس اچھا کیلکولیٹر کھول کے سب سے پہلی بسکٹ آن ہے تو اس کو میں کاؤنٹ کروں گا ون ٹھیک ہے پلاس دوسری والی جو بسکٹ ہے یہ بھی آن ہے اس کی ویلیو کو میں کاؤنٹ کروں گا پلاس ٹھیک ہے تو یہ دونوں مل کے تھری ہو چکے ہیں تیسری والی بسکٹ یہ بھی آن ہے تو اس کو میں کاؤنٹ کروں گا اس کی ویلیو کیا ہے فور پلاس ٹھیک ہے اس کے بعد جو یہ والی بسکٹ ہے یہ off ہے تو اس کی value کو میں count نہیں کروں گا کیونکہ یہ off ہے اچھا اس کے بعد ہے value 16 ٹھیک ہے جی تو میں نے کہا 16 اور plus کیا میں نے ٹھیک ہے جی 16 کو add کر لیا میں نے اس کے بعد ہے off اس کو میں count نہیں کروں گا اس کے بعد ہے on اس کی value ہے 64 تو میں کیا کروں گا 64 اور plus تو اس کا مطلب ہے سرفراز زفر نے بالکل صحیح بتا دیا 87 اس کا مطلب ہے binary number میں یہ 87 لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہمیں اس کی ایک exercise اور کرتے ہیں اس میں میں randomly کیا کرتا ہوں کچھ کو change کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے randomly change کر دیا numbers کو اچھا آپ اس کو calculate کرتے ہیں جناب clear کر دیا ہم نے ٹھیک ہے آپ لوگ بھی میرے ساتھ ساتھ calculate کریں اچھا سب سے پہلا والا off ہے پھر off ہے پھر off ہے تو اس کو میں کسی کو بھی calculating کر دوں گا اچھا پھر یہ والا on ہے اس کا ہے value 8 میں نے کہا plus اور اس کے بعد یہ بھی off ہے یہ بھی off ہے ایک آگیا plus اس کو میں plus کر دوں گا 1 2 8 تو total جناب 136 لکھا ہوا ہے binary number میں ٹھیک ہے جی اچھا اب میں کیا کرتا ہوں اب میں یہ والا جو binary number ہے جو میں نے کہا تھا کہ آپ کو اس کو calculate کریں گے اس کو جلدی سے آپ لوگ calculate کریں ٹھیک ہے سب سے پہلے کی value ہے 1 پھر 2 پھر 4 پھر 8 اور so on اچھا جی جلدی سے چائرٹ میں سب لوگ بڑھاتے تھے کہ کیا آپ نے calculate کیا اچھا جی سلیل calculate کر رہے ہیں آپ جی جی 53 53 اور بھی بہت سارے لوگ بتا رہیں گے 53 اچھا میں بھی اپنے پاس calculate کرتا ہوں اسی طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں جی میرے پاس کیا آتا ہے اچھا سب سے پہلا والا اس میں on ہے تو اس کو میں نے count کیا 1 سب سے پہلا والا 1 پلاس اس کے بعد off ہے پھر تھرڈ والا تھرڈ والی کی کیا value ہے 4 ہے جیسا کہ نیچے میں میں دیکھ سکتا ٹھیک ہے تو میں نے کہا 4 پلاس اس کے بعد 4 کے بعد 8 off ہے 16 13 and 32 on ہے تو میں نے کہا کہ 16 and 32 ٹھیک ہے تو 53 میرے پاس answer آگیا اچھا تو آپ نے دیکھا کہ بہت ہی آسان تھا یہ جسٹ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت تھی کہ یہ کیسے کام کر رہے ہیں اچھا اور اس میں اگر کسی کا کوئی سوال ہے کسی سے اگر یہ اوپر والا calculation نہیں ہو رہا ہو تو سکتے ہیں میں آپ کا سوال لیتا ہوں اگر کسی کا کوئی سوال سر ایک اور بھی تو جس میں ہم لوگ نورمل نمبر کو بائنری کے اندر کنورٹ کرتے ہیں نہیں ابھی تو میٹھم ایڈیشنز نے ابھی ڈیزائن کی ہے ابھی یہ بہت سارے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں بہت سارے میٹھرڈز ہیں جس کے ذریعے آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں ایک ہی کام کو کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں اچھا جی تو کسی کا پیلیس کوئی تو پوچھ سکتے ہیں سر آپ نے بتایا تھا کہ ہم لوگ جو بسکٹ ہوتا ہے ہم لوگ کہ کہتے ہیں اس کو اپنی مرضی سے کہتے ہیں آن آف کرتے ہیں جی آپ تو یہ کیسے کرتے ہیں اس کو بسکٹی دیتے ہیں تو مطلب کیسا پروسس کیا ہوتا ہے اس میں سولر پینل لگے ہوتے سن لائٹ آتی ہے تو بیٹریوں کو چارج کرتے ہیں تو اگر یہ لائٹ آف ہو تو پھر وہ بیٹریوں کو چارج نہیں کریں گے بیٹریوں کو پاور بینک لگائیں اور اس میں سٹوریج کریں تو جو سولر پینل سے کنیکٹ نہیں ہوگی وہ ڈس چارج ہو جائے آف ہو جائے گی تو اس کی اگزیمپل یہ اسی طرح سے لائٹ کے ساتھ جو کنڈیکشن بنتا ہے لائٹ آف ہوگی تو کنڈیکشن نہیں کرے گی اس میں بھی نپن نسل اور پی سیل کا چکر ہوتا ہے سولر پینل میں بھی لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کب آن کرنا ہے اور کب آف کرنا اصل میں میں سمجھ گیا ہوں آپ سوال جو پوچھنا چاہ رہے ہیں اچھا اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو پڑ رہے ہیں تو کیا ہم اس کو آن آف کریں گے اس کا جواب ہے نہیں وہ سب ہوا ہم آج کمپیٹر میں ہمیں یہ کلکولیشن تو کمپیٹر خود کروں گا اسی سیم چیز کو میں ریلیٹ کروں گا تو یہ بہتر طور پر سمجھ جائیں گے لیکن پھر بھی میں جواب دنی کوشش کرتا ہوں دیکھیں یہ میرے سامنے جو کمپیوٹر اس وقت پڑھا گیا اس کے اندر یہ چیزیں پرفارم ہوئی کیا اس کمپیوٹر پروسیسر کو دریافت کی اس کے بعد دریافت کرنے کے بعد ہم اب کیا کر رہے میتھمیٹیشنز کو ہم نے ایک ایسا ٹاسک دیا ہے کہ ان بسکٹ کے اوپر آپ کوئی نمبر سٹور کروا سکی بنا دیا اچھا آپ اس کو بسکٹ کی طرح پر آپ یہ سمجھے کہ یہ ایک اینرڈی سیور بل بھئی ہے جو آپ کے گھروں میں ہوتا ہے تو آپ بس آرٹ حدد بل میں سے آپ کچھ کو آن کر دیں کچھ کو آف کر دیں اور آپ کو سمجھ آئے کہ اچھا یہ ایک نمبر بن دیا یہ ابھی یہاں تک کہانی پہنچ تو اگر ہم اتنی ڈیٹیل میں مناسب نہیں جانا کہ الیکٹرونکس میں آن آف کیسے ہوتا ہے تو اب ہمارے پاس کیا آ چکا ہے ایک ایسا طریقہ آ چکا ہے جب تک آپ کے گھر پہ بجلی رہے گی جب تک ہی وہ سیو رہے گا جیسے بجلی جب تک اس میں میں بسکٹ بنائی بھی آپ کے سامنے یہ اس میں جب تک میں الیکٹرسٹی ڈال کے رکھوں گا یہ جب تک اپنی ویلیو کو کیری کرے گا جس میں وہ ون رہے گا جس میں زیرو ہے وہ زیرو رہے گا جیسے ہی الیکٹرسٹی کا میں پلک کھینچا یہ سب ختم ہو جائے گا نہ پورا کنڈکٹر اچھا تو یہ چیز آپ کو سمجھ آئی اچھا جب میتھم ایٹیشنز نے اس طرح کا نمبر دریافت کر لیا ٹھیک ہے تو پھر وہاں سے کمپیوٹر سٹارٹ ہوا کمپیوٹر بننا سٹارٹ ہو آس کمپیوٹر کیسے بنے چھوٹی چھوٹی ڈیوائس بنی ہوں گی پہلے اس کے بنتے بنتے آج ہم کمپیوٹر لیپ ٹاپ اور سوپر کمپیوٹر تک پہنچ چکے اچھا اب آپ کو ٹیکنیکل بیگراؤنڈ بتاتا ہوں کہ جس کو میں اتنی دیر سے بسکٹ کہہ رہا ہوں اس کو ہم کہتے ہیں bit ٹھیک ہے اس چیز کو غور سے سمجھ جس چیز کو اس کہیں گے آپ کے یونٹس ہیں جیسے پانی کو میجر کرتے ہیں لیٹر میں میلی لیٹر میں اسی طرح میجر کرنے کی پیرامیٹر تو نیبل کہتے ہیں فور بیٹس کو اس کے بعد کہتے ہیں bite bite کہتے ہیں eight ڈسکٹ ہوں گی تو اس کو ہم بائٹ کہیں ٹھیک ہے ون زیرو ٹو فور ایسی بسکٹ ہوں گی تو اس کو کلو بائٹ کہیں ٹھیک ہے اچھا یہ ہم نے سمجھ دی اس کے پیرامیٹر اس کو ناپنے کے جو kind of آپ سمجھیں یو یونٹس جو ہیں وہ ہم نے سمجھ اچھا کون مجھے یہ بتائے گا آپ میں سے کہ میرے پاس جو یہ آرٹ بسکٹ ہیں اس کے اندر میں کتنا بڑا نمبر سٹور کر سکتا ہوں ابھی تو چلو ایسے 53 آپ نے بتایا کہ یہ جو لکھا ہے 53 لکھا رہا تو کون مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ جو آرٹ بیٹ ہے اس میں کتنا 256 کیا آرٹ بیٹ سکتے ہیں آرٹ بیٹ سکتے ہیں آرٹ ایٹ سکسی فور ایٹ بلکل صحیح بتایا زاہد نسیم نے بھی بتایا چیٹ میں سم کر دیں سب کو بھائی میکس میں میرے پاس آپشن ہو سکتا کہ میں سب کو ون کر دوں گا سب کو ون کر دیا میں سب کاؤنٹ ہو جائیں گے پھر تو یہ اس کی maximum value ہے اچھا تو maximum value کو میں calculator کھول کاؤ لیتا ہوں کہ سب کو ون کرتا ہوں تو maximum کتنا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ون ہے ہے ون ہے پلاس ٹو ہے پلاس فور ہے پلاس ایٹ ہے پلاس اس کے وارد سیکسٹین ہے پلاس ٹھرڈی ٹو ہے پلاس سیکسٹی فور ہے ٹھیک سیکسٹم کے ذریعے تو میں ون بائٹ میں دو سو پچ پن تک کا نمبر میں سٹور کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اگر zero کو بھی count کریں تو zero سے لے کے 255 ہوتا ہے تو 256 actually counting میں 256 ہے ٹھیک ہے جیسے zero سے 9 تک 10 ہوتا ہے تو بلکل سلیل نے صحیح کا 256 ٹھیک ہے جو 255 کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ actual میں یہ 0 سے 255 تو zero کو کمپیوٹر سائنس کے اندر positive count کرتے ہیں ٹھیک ہے zero is not a negative number zero positive ہے ٹھیک ہے اور ایسے point بات سے بات مگلتی ہے we are looking at whole numbers so zero is a positive integer in computer science تو جیسے اگر آپ نے کوئی drink خرید دی اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ 0% alcohol ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں alcohol نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں 0% ہے 0% ہے کا مطلب کیا ہے کہ دوبارہ calculator کھولتا ہوں کہ 0.0.1% اگر ہے تو وہ راؤنڈ ہو کے 0 آتا ہے آف کورس ٹھیک ہے تو 0.01 یا 0.4% اس میں alcohol ہو سکتا ہے اطلب اتنا اگر ہو تو ان کی statement آئی رہے گی غلط نہیں ہو گی کہ یہ ڈرینک میں 0% ہے تو اسی طرح جو 0 calories کر کے بولتے ہیں 0 calories کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ اس میں calories ہیں بلکل مائنس نہیں اچھا تو 0 سے لے 256 تک کا نمبر میں اس میں store کر وا سکتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ جی پلیز تکا لگا ہے آراؤ 135 130 to 135 somewhere 4 130,000 to 135,000 is what I mean sorry it should be specific so 130,000 سے 135,000 کے بیچ 4 byte میں جی اور بھی لوگ بتا رہے ہیں kind of 4 billion تک یہ چلا جاتا ہے 4 byte تو آپ یہ note کی جی کہ duplicate ہونے کی power کتنی زیادہ ہے ٹھیک ہے اچھا ہمارے پاس javascript کا جو variable ہے وہ کتنے byte 64 bit floating point number ہے یعنی کہ 8 byte ہے وہ تو ابھی تک ہم نے یہ اتنے سارے bytes نہیں بنائے ہیں جو javascript ہمارے محمد اسمان بھائی نے کریکٹ یہ دیا 2 raised to n minus 1 is the max value یہ representation اس کو لکھتے ہیں تاکہ ایسے بڑا سارا number نہ لکھنا پڑے تو اس لئے representation کرکے لکھتے ہیں thank you so much جنہوں نے چیٹ میں بتایا یہ محمد اسمان بھائی اچھا اچھا اب ایک twist آپ کو بتاتا ہوں یہ جو ہم نے number save کروائے ہیں کیا ابھی تک ہم نے point والے number کا کو ذکر کیا نہیں کیا صحیح ہے اچھا تو یہ جو ہم بات کر رہی ہیں یہ بغیر point والے numbers کو save کروانے کا جو طریقہ ہے binary numbers کے اندر اور اس کو بتوائیٹ میں ہم نے سمجھا ہے point والے number کو save کروانے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے وہ آپ خود explore کیجئے گا ہم اتنا زیادہ نہیں یہ پہ کرنا چاہیں گے پوائنٹ والا جو number ہے جس کو ہم کہتے ہیں floating point programming language میں یا computer science میں جو point والے number ہیں ان کو ہم کہتے ہیں floating point numbers جیسا کہ میں ذکر RAM memory کو میں تھوڑا سا اور بتا دوں کہ جو RAM memory ہوتی ہے اس کے سے کچھ bits مل جاتے جتنا اس کو چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو میں کچھ کام کرتا ہوں 1GB کو convert کرتا 1GB 0.1GB اس کو وہ exponents میں ہی بتا رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ جی بی جب آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنے GB RAM تو GB RAM ہونے کا مطلب کیا ہے بہت massive آپ کے بس quantity RAM memory موجود ہے یہ جسٹ ہم نے دو بائٹ کی بات ہے ٹھیک ہے تو آپ کے باس جی بی ہے اس کے اندر کئی trillion bytes ہوتے ہیں آپ calculate کیجئے سب لوگ اپنا اپنا کہ آپ کے باس جتنی RAM ہے اس میں کتنے کتنے بنتے ہیں بائٹ ٹھیک ہے جی اچھا تو ہم نے کیا سکھا اب ریم memory کے اندر ایسے ہی biscuits ہوتے ہیں بہت سارے ہوتے ہیں جتنے بڑا RAM ہوگا جتنا زیادہ جی بی کا RAM ہوگا جب بھی پروگرام چلتا ہے تو وہ ہوتے ٹھیک ہے جی اچھا اب ہم نے کیا دیکھا کہ بھائی مجھے اگر کوئی number store کروانا تا 53 تو میں نے یہ ایسے کر کے لکھا 53 ہو گیا جب نو اس کو retrieve کروں یہ ضروری ہے یہ ضروری اس وجہ سے ہے کہ programming جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو each and every bit آپ کو پتا ہونا چاہیے each and every line آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ میں کیا لکھ رہا ہوں کہ آپ program کو دیکھیں اور آپ اپنے brain میں اس کو run کر کے result سمجھ جائیں بغیر تو یہ ہوتا ہے ultimate level جب آپ program سکھتے ہیں تو آپ code کو دیکھ کر اندازہ لگا لیں اندازہ نہیں اس کو calculate کر لیں کہ اس کا result آنے والا اس طرح کے level کے لیے پھر آپ کو یہ چیزیں سمجھ نہیں پڑتی جو ہم یہ سمجھ رہے اچھ تو جناب 365 کو اگر مجھے save کروانا ہے اس variable کے اندر تو میں اس کو کیا کروں گا بائنری میں convert کروں گا سمپل اس کو save کروانا اچھ اب مجھے ایک چیز یہاں پر اور add کرنا چاہوں کہ یہ 365 جو ہے یہ پورے کے پورے آٹ بائٹ نہیں لے گا چیز 365 جو ہے اس کو چاہیے بہت ہی تھوڑی جگہ کون مجھے چیٹ میں بتائے گا کہ 365 کو save کرنے کیلئے مجھے کتنے بائٹ کی ضرورت ہے ایک بائٹ میں ہو جائے اس وجہ سے لے گا بھائی بات میں کوئی بڑا نمبر بھی تو آسکتا ہے اس ویرئی میں ٹھیک ہے پورا چل رہا ہے بات میں کوئی بڑا نمبر آسکتا ہے ایک question تھا میرا بائٹ جیسے 2.5 بائٹ exist کر سکتا ہے نہیں آم طور پر آم طور پر programming languages کے اندر آف بائٹ کوئی concept نہیں آج کچھ جو low level languages تو اس میں آپ ایک bit کر بھی assign کر وا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ custom level پہ ہوتا ہے جو پھر low level کی programming ہوتی ہے نا یعنی machine language میں تو اس میں سکتے ہیں ٹھیک ہے c language مقال لیکن وہ commonly ہوتا نہیں ہے not not general تو ٹھیک ہے جی ہم نے سمجھ لیا کہ یہ جتنا بھی آپ اس میں number دیں گے یہ still پورے 8 byte ہی لے گا ٹھیک ہے اس سے کم یہ نہیں لے گا دوسرا ویریبیل بنائیں گے 8 8 16 ہو جائے سر ایک question ہے جی پلیز سر IP ایڈریس جب سمجھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک نمبر کے جو لکھا اس کی جگہ maximum یا تو 0 آ سکتا ہے یا 255 آ سکتا ہے تو total کتنے لیے ایک دو تین اور چار total چار بائٹ لے ایک پورا IP ایڈریس کو لکھنے کے لئے ٹھیک ٹھیک اچھا یہ ہو گیا جناب اچھا بڑ میرے پاس یہ پہ جو چاہے میں 0 لکھ دوں چاہے میں کچھ بھی اسی طرح IP کے اندر بھی 255 ہے لیکن sometimes 0 بھی آتا ہے 192 dot 32 dot 0 dot 100 تو اب یہ 0 ہے نا یہ بھی ایک بائٹ پورا لے گا کیونکہ 0 کے علاوہ کچھ آسکت ہے نا آسکت ہے 0 کی جگہ پہ پورا بائٹ لے گا یہ بھی اچھا یہ ہو گیا اچھا تو میں نے کیا ذکر کیا تھا کہ بھائی اب میرے پروگرام میں جتنے ویریبل بنتے جائیں گے اتنی زیادہ ریم میں اس کو جگہ کی ضرورت پڑھتی جائے گی اور اس کو ملتی جائے پروگرام کرے گا جب میرا پروگرام رن ہوگا کہ لکھا وار اور نم اور اس کے اگر اپلیکیشن کی بات کریں تو آپ کا پروگرام ہے اس کے بعد گوگل کروم کا براؤزر ہے پھر اس کے بعد آپ ریڈنگ سسٹم ہے پھر اس کے بعد آپ کا پروگرام کس سے بولے گ گوگل کروم کے براؤزر مجھے اتنی جگہ دے جائے میموری میں پلیز گوگل کروم کہے گا وینڈوز آپ ریڈنگ سسٹم سی یا لینکس سی یا میک سی جس بھی آپ ہیں وینڈوز آپ ریڈنگ سی جگہ دی جائے وینڈوز کے پاس چھوٹا سا سافٹ ویر ہوتا ہے جو اندر چل رہا ہوتا ہے اس کے پاس وہ کیا کرتا ہے اس کو کھاتا ہوتا ہے اس کے پاس کس کو کتنی میموری دینی ہے کس کو نہیں اس کو کہتا میموری مینجمنٹ سیکشن ہوتا ہے ہر آپ سی 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 کرتے ہیں ہر آپ سی 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 میموری مینجمنٹ ٹھیک ہے تو اس کو پتا چلے گا کہ اچھا اب کوئی دوسرا بندہ اپنا ڈیٹا یہاں پہ نہیں رکھے گا یہ آپ کا ہوگیا ہے ٹھیک ہے اور پورا دور آؤ دور آف ڈیٹ پروگرام وہ جگہ آپ کو آسائن رہتی ہے وہ کسی اور کو پھر نہیں دی جاتی ہے اب مجھے کون بتائے گا کہ میرا پروگرام جس میں یہ تین ویریبل بنے ہوئے ہیں اس وقت یہ کتنی میموری میں جگہ ریکوائیڈ ہوگی کتنی میموری میں جگہ لیے بات پلیس چاہی بتائیں ٹوانٹی فور بائٹ ٹھیک ہے آٹ 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 ٹوانٹی فور بائٹ یہ پورا لے گا ٹھیک ہے یہ میرا پروگرام آٹ 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 بائٹ میرے خیال سے یہ شاید ایس کی کیس دوالہ تو نہیں ہے کہ ایک نمبر ہے تو اس کا نمبر ہوگا اور پھر اس نمبر وہ نمبر پھر کتنے بائٹ یا بٹس لے گا بلکل ایسا یہ ایس کی پرانا تھا اچھا تو اب جب جناب سائنٹسٹ نے ہم واپس یہاں آ جاتے ہیں سائنٹسٹ کی دنیا میں جب انہوں نے ایک ایسا نمبر سسٹم ایجاد کر لیا جس کے ذریعے نمبرز کو بائنری میں کنورٹ کر کے اس کو ریم میمری میں سیف کروایا جانے لگا تو اب آئی اگلی روپائرمنٹ کہ بھائی اب تو یہ ہوگا اب آپ کے بعد اگلا ٹاسک یہ ہے کہ ہم اس میں ٹیکسٹ بھی سیف کروانا چاہتے ہیں تو اب ہم کیا کریں تو انہوں نے کہا کہ جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اسی طرح نمبر ہی سیف کریں گے اس کو چھیڑ دیں کی ضرور نہیں ہے آپ سیمپل ایک کام کریں آپ ایک چارٹ بنا لیں کہ ہر کیریکٹر کو آپ ایک نمبر آسائن کر دیں جیسے کہ اگر آپ کے باس ہے کیپٹل اے جو ہے اس کو ہم نے دے دیا سیکسٹی فائیو ٹھیک ہے کہ جناب کیپٹل اے جب بھی ہمیں رکھنا ہوگا سیکسٹی فائیو ہم کہہ دیں گے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ایک پورا چارٹ پورا ایک ٹیبل بنایا گیا وہ ٹیبل میں آپ کو دکھانا چاہوں گا ٹھیک ہے تو جناب یہ ہے اس کی یہ وہ پہلا کیریکٹر سیٹ یا پہلا کیریکٹر کی ٹیبل بنایا گئی جس کے ذریعہ آپ کیا کر سکتے تھے ابھی اس کا میں کوئی چارٹ کھولنے کی کوشش کرتا ہوں اچھا تو یہ میں نے چارٹ اوپن کیا ہے یہ آپ بہت ایزلی گوگل کریں گے تو آپ کو مل جائے گا یہ اچھا تو آپ یہ نوٹ کیجئے گا کہ انہوں نے کچھ کر بڑا کی گئے یہ صحیح دن سے سمجھ نہیں آ رہا نمبر کھلٹے کوئی اور سے کھولتے ہیں اس مجھے اچھا ای تینک اس وانیز مجھ بیٹر اوپن ایمیج کی نیو ٹیب اچھا اچھا آپ اس میں دیکھیں کہ ایک میرے پاس کیریکٹر کی لسٹ ہے ٹھیک ہے کیریکٹر کی لسٹ میں میں کیپٹل اے کو تلاش کرتا ہوں یہ جناب میرا کرسر اگر آپ کو دیکھ رہا ہو تو میرا کرسر جہاں پہ موجود ہے یہاں پہ capital A ہے تو capital A کے against 65 کا نمبر آپ کو نظر آ رہا ہو تو اس طرح سے ایک list بنا دی گئی کہ جناب جہاں پہ A ہونا چاہیے وہاں پہ 65 رکھیں گے ٹھیک ہے جہاں پہ B ہونا چاہیے وہاں 66 رکھیں گے اسی طرح جو capital Z ہے وہ آپ کا کونسے نمبر پہ آ رہا ہے وہ میرے پاس سکرین میں وہاں پہ کچھ دوسری چیز شو ہو رہی ہے اسی طریقے سے جو small letter کا جو A ہے وہ 97 اس کو نمبر assign ہوا اس table بنانے کے دوران جو بہت اس وقت سمجھدار قابل لوگ تھے وہ بیٹھے اور انہوں نے بیٹھ کر یہ table design کیا ٹھیک ہے تو ان کو ایسا لگا کہ small letter کو 97 نمبر پہ سب سے best trade ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے پھر جو small letter کا Z ہے آپ دیکھیں اس کو 122 number assigned ہوا اچھا اس میں کچھ special characters بھی ہیں ٹھیک ہے اس میں numbers بھی ہیں 0 سے لیکن 9 تک کے numbers آپ دیکھ سکتے ہیں 48 سے لے کر 57 تک ہیں یہ ٹھیک ہے اس میں space ہے اس میں escape کی کی ہے shift ہے cancel ہے اور بہت سارے اس میں characters ہیں جی رفائل آپ نے hand raise کیا پوچھیں پیز سر اگر ہمارے پاس same answer آج یا same value آج جی جس طرح a کا اور b کا یا b a آجے تو پھر ہمارا computer کی طرح اس کو کرے گا نہیں مجھے تین دفعہ a لکھنا ہے نا تو میں تین دفعہ 65 لکھوں گا تو سر اگر a b ہو اور b a ہو تو وہ اس کا result تو اس کی ان کا sum تو سیم ہوگا نہیں 65 پہ a ہے اور 66 پہ b ہے تو دونوں الگ الگ ہے نا یہ جہاں a لکھنا ہوگا 65 ہوگا جہاں b لکھنا ہوگا 66 ہوگا یہ اکھٹھیں ہوگا سر اگر اکھٹھیں ہوں تو پھر کیا ہوگا اکھٹھیں میں اکھٹھیں نہیں ہوں گے اصل میں میں بھی اس پہ پلیس پوچھیں complete کریں اپنی باتیں اگر اکھٹھیں ہوں تو پھر کیا ہوگا اکھٹھیں اگر اکھٹھیں ابھی میں آپ میں جب یہ complete کروں گا تو آپ کا سوال most probably اس وقت تک clear ہو جائے گا نہیں ہو تو آپ پلیس مجھ سے دوبارہ پوچھیں گے کیونکہ سوالات بہت اہم ہیں کیونکہ ظاہر ہے مجھے تو کیونکہ کافی ٹائم ہوگی ہے software development کرتے ہو تو جو ایک new learner کے ذہن میں جو سوال آئے گا وہ میں شاید اس تک پہنچ نہیں چکتا تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا اس سوال تو تب ہی وہ میرے میں وہاں تک پہنچ پاؤں گا اچھا جی تو ایک چارٹ ایسا بنا لیا گیا اچھا ایک چارٹ بنانے کے بعد اچھا اس چارٹ میں اگر آپ wall سے اس کو دیکھیں تو اس میں کتنے characters ہیں zero سے لے کے ون ٹوئنٹی سیون تک کے characters ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے جناب تو ایک character کی جگہ پہ یا تو zero آ سکتا ہے یا تو ون ٹوئنٹی سیون یعنی ون ٹوئنٹی سیون تک کا کوئی ایک number تو کون مجھے یہ بتائے گا کہ zero سے لے کے ون ٹوئنٹی سیون تک کا کوئی number store کروانا ہو تو مجھے کتنے بائٹ کی ضرورت ہے ون بائٹ میں جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے دو سو پچپن تک آ جاتا ہے تو ٹھیک ون بائٹ میں ہی میرا کام ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا تو ہم نے اب کیا کیا یہاں پر آئے ہیں اپنے code میں واپس ہم نے کہا کہ جناب یہ ایک character لے گا ون بائٹ یہ دوسرا بھی لے گا ون بائٹ ٹھیک ہے مثال کے طور پر یہاں پہ s ہے تو s کی جگہ پہ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کون سا character وہ لکھ دیتے ہیں اس مول لیٹر ون بائٹ ہزے پہ تدہ بار کوئی ایک نمبر ہوگا ٹھیک ہے ان کی جگہ پہ کوئی ایک نمبر ہوگا ٹھیک ہے پھر اس کی جگہ پہ کوئی ایک نمبر ہوگا ٹھیک ہے ایک ہے جگہ پہ vni کامphan top 32 ہوگا ٹیک ہے اس پے سکی جگہ پہ آپ ریتے ہیں کہ کہ اس ماری کی طور پر کوئی نمبر ہوگا ٹھیک ہے آپ 3 21 pouco فرائے کہ اس ماری کا مقصہ ہے، ٹھیک ہے میں جس ایسی رینڈم لکھتا جا رہا ہوں تو میں نے کہا 121 ٹھیک ہے میں دیکھتا صرف پہلا والا لکھا ہے میں نے اور 32 جو ہے یہ مجھے پتا ہے اس پیس کا 32 ہوتا ہے باقیوں کا میں رینڈم لکھتا جا رہا ہوں ٹھیک ہے جو کمپیوٹر اس ٹیکس کو کچھ اس طرح سے سمجھے گا ٹھیک ہے جو یہ ہو کیا آچھا تو اب دیکھ کر مجھے بتائیں ایک بائٹ دو بائٹ تین بائٹ تو یہ پورے ٹیکسٹ نے میرے کتنے بائٹ ہی ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو ٹھیک ہے جو نو بائٹ یہ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے جو نو بائٹ ہو چکے ہیں یہ اگر میرا ایک کیریکٹر ایک بائٹ لے تو اس کے ساتھ سے نو بائٹ ہو گئے لیکن اصل میں ایک بائٹ والا دور اب چلا گیا ہے ٹھیک ہے جیسا سریل نے ذکر کیا کہ اس کی کوٹ جو ہے وہ چونکہ سب سے پہلا انٹرچینج سسٹم تھا تو وہ ظاہر ہے اس میں بہت سارے پرابلمز تھے اور پرابلمز اس میں کیا تھے وہ آپ ابھی دیکھ کر سمجھ جائیں گے اس میں بہت سارے کیریکٹرز گائب ہیں ٹھیک ہے اس میں صرف ایک سو ستائیس کیریکٹر ہیں دنیا کی اندر لاکھوں زبانیں آ چکی ہیں اس کی کئی بہت سارے کیریکٹر ہیں ایون انگلیش کے بہت سارے کیریکٹرز میں میسنگ ہیں تو اس کو بعد میں اپگریڈ کر دیا گیا مطلب اس چارٹ کو تو ایسا ہی رہنے دیا گیا لیکن اس کے بعد مزید اس کو اس میں انکریمنٹ کیا گیا ٹھیک ہے انکریمنٹ کرنے کے بعد مختلف کیریکٹر سیٹ اس وقت مارکٹ میں موجود ہیں جس میں یو ٹی ایف ہے یو ٹی ایف سکسٹین ہے جو چھوٹا چارٹ ہے سکسٹین اس میں بائٹ تک کے ہیں ٹھیک ہے یو ٹی ایف تھرٹی ٹو بھی ہے یو ٹی ایف ایٹ ہے سب سے چھوٹا یونی کوڈ ہے ٹھیک ہے یونی کوڈ ٹو پوائنٹ زیرو ہے جس میں بلینز کے حساب سے کیریکٹرز ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ مختلف کیریکٹر سیٹس ہیں اور سب کا اسی طرح چارٹ ہے کسی میں زیادہ ہے کسی میں کم ہے ٹھیک ہے کسی میں بہت زیادہ ہے ایسے کر کے اس کی سب سے چھوٹا ہے اور سب سے پہلا ہے ٹھیک ہے تو اس کی کو کوئی بھی پروگرامنگ لینگویج اس وقت اس کی کو فالو نہیں کرتی ہے تو جناب ہمارا جاوا سکرپٹ جو ہے اس میں جو کیریکٹر سیٹ کیریکٹر سیٹ آرہا نہیں ہے ہاں پہ گوگل پہ لیکن ویسے یو ٹی اپ سکسٹین ہے اس کا جو ٹی اپ سکسٹین ہے اس کا جاوا سکرپٹ کا جو سکسٹین ہے مطلب کیا ہے کہ سکسٹین کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کیریکٹر ہے اس کی جگہ پہ سکسٹین bit میں جتنا بڑا نمبر ہوتا ہے اتنا بڑا کوئی نمبر آ سکتا ہے جسٹین bit میں کتنا بڑا نمبر ہوتا ہے پیسٹ ہزار ڈی سٹھ اٹھ اٹھ اٹھиты ڈی زیرو سے لے کر پیسٹ ہزار تک کوئی نمبر یہاں پہ ہو سکتا ہے یعنی کہ ڈی سٹین کی جو ٹیبل ہے اس کے اندر پیسٹ ہزار کیریکٹرز ٹھیک ہے تو میرا جو ایک character ہے یہ دو بائٹ لیتا ہے java script کے اندر ٹھیک ہے یا 16 bit لیتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے کہا کہ 16 bit each character ٹھیک ہے اور اس میں bracket میں یہ بھی لکھ دیتا ہوں کہ یہ کیا ہے UTF 16 UTF 16 UTF 16 کے علاوہ UTF 8 بھی ہے اور UTF 32 بھی ہے جو تھوڑے چھوٹے اور تھوڑے بڑے چارٹس ہیں ٹھیک ہے اچھا کسی بھی programming language میں آپ اس character set کو change کر سکتے ہیں default جو ہوتا ہے اس کو آپ change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے libraries کے تھروں اور different طریقے کے تھروں اس کو آپ change بھی کر سکتے ہیں تو but arm practice میں ایسا نہیں ہوتا وہ بہت extreme cases میں آپ کو کرنا پڑتا ہے نہیں وہ جو دوتا ہے code edit کرتے ہوئے جو کونے میں لکھا وہ دوسری چیز ہوتی ہے وہ یہ چیز نہیں ہوتی ٹھیک ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا code جو text میں save ہو رہا ہے وہ کس form میں save یہ میں انشاءاللہ سوال اگر آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو اگلی class میں please دوبارہ پوچھئے گا یہ میں detail میں explain کر دوں گا کہ وہ code editor کے کونے میں ہوتا ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے وہ بالکل different چیز ہے اس سے please match مت کیجئے گا اچھا اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ ایک character میں دو بائٹ لے رہا ہے اس کا مطلب ہے سارے character کتنے لیں گے میرے اٹھارہ بائٹ لیں گے ٹھیک ہے جی سارے character سے ملا کے میرے اٹھارہ بائٹ ہو چکے ہیں یہ ٹھیک ہے جی تو ہمارا جو number کا variable ہے وہ 8 بائٹ لیتا ہے ٹھیک ہے fix ہے چھوٹا number رکھیں بڑا number رکھیں 8 بائٹ وہ لیں گے اچھا جو text والا variable ہے وہ depend کرتا ہے کہ جتنے character ہوں گے اس کے حساب سے دو دو بائٹ پر character کر لیں گا وہ ٹھیک ہے جی اچھا جواسکرپ میں variable کی type کیسے define کرتے ہیں دوست اس کی variable کی type define نہیں کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں dynamically type یہ خود سے اپنے variable کی type دیکھتا ہے اس type میں convert ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا تو میرا خیال ہے کہ آج کی class کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں اچھا اب پانچ منٹ میں مزید دوں گا آپ لوگوں کو کہ اگر کوئی سوال کسی قسم کا پوچھنا چاہا رہا تو وہ please پوچھیں سر ایک question ہے کہ variables میں میں نے ایک concept سننا تھا pointers کے نام pointers والا کیا وہ concept جاواسکرپ میں بھی ہے نہیں وہ concept جاواسکرپ میں نہیں ہے وہ c language میں اور جاوا میں ہوتا تھا ٹھیک اچھا کریکٹر سائٹ کی ہسٹری کی ایک ویڈیو سرین نے بھیجی ہے چائٹ میں تو یہ جس کو جو چاہے وہ اس کو دیکھ سکتا ہے سر یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ 365 8 byte میں کیوں store ہوگا یہ 8 byte میں جنات اس لیے store ہوگا میں بہت اچھا اپنے سوال پوچھا ہوں میں بتا دیتا ہوں آپ کو دیکھیں ظاہر ہے variable ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو شروع میں میں نے 365 رکھا ہے پھر میں نے کہا کہ بھائی num1 میں equal to prompt صحیح ہے ایسے prompt میں نے user سے پوچھا ٹھیک ہے یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ prompt کیا ہے تو اگر prompt میں بندے نے کوئی بڑا سارے number دے دیا اتنا بڑا number input ٹھیک ہے تو وہ کیسے اس کو store دروائے گا تو اس لیے جو یہ box بناتا ہے جب آپ نے var لکھا تو variable کا جو box بناتا ہے یہ شروع میں ہی اتنا بڑا بناتا ہے کہ وہ 8 byte تک کے number کو store کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ اگر ابھی تو چھوٹا number ہے بعد میں بڑا number اگر آ گیا تو کیا کریں تو اس وجہ سے شروع میں ہی اس ڈبڈے کو اتنا بڑا بنایا جاتا ہے کہ وہ بڑا number store کر سکتے ہیں وہ the question is answered any assignments نہیں دوست اس class میں کوئی assignment نہیں جو last while آپ کا assignment تھا وہ please اگر آپ نے کر لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے دوسرے لوگوں کی help کریں آپ دوسرے لوگوں سے پوچھیں کہ ان کو کیا problems آ رہی ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ نے نہیں کیا تو پہلے آپ نہ کریں پھر اس کے بعد دوسرے لوگ کی help کریں سب code آپ کو ہاتھ سے لکھ کے دینے کی اجازت نہیں ہے code جو بنتا ہے وہ خود ہی لکھے گا ٹھیک ہے آپ اس کو بس بتا سکتے ہیں help out کر سکتے ہیں verbally آپ اپنا code دکھا بھی سکتے ہیں اس کو آپ دوسرے کا code دیکھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہاتھ سے code کسی کو لکھ کے دینے کی جازت نہیں ہے certainly watch my resume اچھا آئے ایک دوسر نے ابھی اسائیمنٹ بھیجھے چشمہ تو بڑا اچھا سا لگایا تم نے اس میں کیا بات ہے بھئی اس عمران سید محمد عمر بن عزیر عمر بن عزیر username آپ نے رکھا ہوا ہے محمد عمر بن عزیر سر دو بائٹ کیسے ہوتے ہیں وہ بتا دیں سر ایس دو بائٹ کیسے ہوتے ہیں وہ بتا دیں یہ میں سوال شاید آپ پہ سمجھا نہیں یہ سوال مائک اوپن کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں سر what are we expecting in the next class course outline اچھا یہ ہم جو ہے نا ابھی اس وقت variable پہ کھڑے ہیں ٹھیک ہے variable میں boolean رہتا ہے string string تو ہم نے کافی سمجھ لیا ہے area تو ان میں سے ہی ہم کچھ expect انگلی کلاس میں اوکے سر ٹھیک ہے سر یہ variable کی binary سے related class کل ہوگی واپس continue binary سے related کیا مطلب نہیں بائنری وانا ٹاپک ختم ہو گیا اب وہ نہیں ہوگا وہ ختم ہوگا مرے حیال میں ابھی کلیر ہوگا آپ کی آواز بریک ہوگئی بیچ میں نہیں مطلب کہ یہ کلیر ہو گیا کمپلیٹ ہو گیا جی یعنی اس سے ہم نے حاصل اس سے حاصل کیا کرنا تھا ہم نے اس سے حاصل یہ کرنا تھا کہ وہ سمجھ میں آئے کہ variable میں data کیسے store ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ اب جب آپ آگیا بڑھیں گے course میں تو آپ کو idea ہو جائے گا کہ یہ پتہ ہونے سے آپ کو سوچنے میں ایسے balance ملتا ہے بہت ساری logics کو design کرنے میں آپ کو balance ملتا ہے اس کی وجہ سے ہمیں یہ کیسے پتہ لگے گا کہ ایک text جو دیا ہے اس وہ کچھ بائٹ کے اندر store ہو رہا ہے دیکھیں جو programming language جنہوں نے بنائی ہے سب سے پہلے تو وہ آپ کو بتائیں گے یہ بات کہ بھائی جیسے javascript جنہوں نے بتائی ہے انہوں نے بولا ہے کہ بھائی آپ اگر javascript میں number کا variable بناتے ہیں تو وہ اتنے bite کا رہے گا ٹھیک ہے انہوں نے design کرتے ہوئے ہی یہ بنایا ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے ٹھیک اسی طرح string کا بھی انہوں نے بتایا ہے کہ javascript میں جو string کے لیے character set استعمال ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے utf 16 استعمال کرتا ہے تو اس کے اندر ایک character 16 bit کا ہوتا ہے یعنی کہ 2 byte کا تو وہ programming جنہوں نے بنائی ہے نا language وہ خود ہی ہمیں بتاتے ہیں سب سے یہ بتا سکتے ہیں کہ text کا اندر each character 2 byte کیسے ہوتا ہے ملت کیوں ہوتا ہے 2 byte کا اس وجہ سے ہوتا ہے کس طرح ہوتا ملتا ہے utf 16 ہے اگر آپ utf 16 کی table دیکھیں نا جیسے کہ یہ اس کی ہے اس کی تو پرانا ہے یہ کوئی بھی فالو نہیں کرتا java script فالو کرتا ہے utf 16 تو utf 16 کا اگر آپ یہ character set کی جو table ہے نا یہ آپ دیکھیں تو اس میں 0 سے لے کے 65000 تک کے characters ہیں ٹھیک ہے اس وجہ سے وہ ایک 2 byte کا ہوتا ہے ایک character ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نوٹ کیجئے ون ٹوئنٹی سیون پہ character کھاتا ہوتا ہے تو اس character کو 0 سے لے کے ون ٹوئنٹی سیون یعنی ایک byte میں ایک character رکھ سکتا ہوں but utf 16 کے case میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں اس لیے کہ utf 16 کا جو اگر ہم کھولنا چاہیں دیکھ پائیں utf 16 chart ٹھیک ہے جو تو یہ utf 16 کا کوئی chart میں نے open کر لیا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ شروع ہوا ہے 0 1 2 3 سے یہ شروع ہوا ہے ٹھیک ہے شروع والی جو چیزیں وہ same capital a 65 same ٹھیک ہے جی اس کے بعد small letter یعنی اس کی شروع میں سب کے اس کی ہی ہے شروع میں ٹھیک ہے لیکن ون ٹوئنٹی سیون cross ہونے کے بعد پھر وہ مزید ایڈ کی ہے جیسے ون ٹوئنٹی سیون تک کے جو characters ہیں وہ same ہے اس کے بعد پھر ان کے اپنے characters ہیں ٹھیک ہے اچھا اسی طریقے سے یہ دیکھیں pages ہیں یہ والے تو میں لازٹ پیج پہ سب سے چلا جاتا ہوں کہ کتنا بڑا نمبر لازٹ میں ہے ٹھیک ہے جی تو یہ لازٹ پیج میں میرے پاس سیونٹی فور ہنڈرد اس کے اندر characters ہیں اب ام نوٹ شور کہ یہ پورا دکھا پا رہا ہے یا نہیں سیونٹی فور ہنڈرد ہے اس کے اندر زائر ہے تین بائٹ میں تو نہیں ہوسکتا یہ percentages میکنہ اچھا سیونٹی فور ہنڈرد بائٹ میں تو نہیں ہوسکتا دوسرا لائد اس کے لیے چاہیے کیونکہ 1 بائٹ میں 0 سے 25 تک آتا ہے دوسرا بائٹ ہمیں چاہیے ہوگا اس کے لیے ٹھیک ہے even though کہ پورا 65,000 یہ use نہیں کر رہا لیکن جتنا یہ use کر رہا ہے نا اس کے لیے دوسرا بائٹ ہمیں required ٹھیک ہے maximum اس کے اندار 7400 characters ہیں یعنی کہ 7000 characters تو اس کے لیے ہمیں دوسرا بائٹ required تو اس لیے یہ دو بائٹ لیتا ہے ایک بائٹ میں یہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اگر کوئی programming language ایسی ہے جو اس کی کو follow کرتی ہے یعنی کہ 0 سے لے کے 127 تر تو وہ 1 بائٹ لے گی پھر ایک character کا جیسا کے c language ٹھیک ہے وہ اس کی کو follow کرتی ہے جو بالکل پرانی والی ہے turbo c کی بات ہوگی ہے وہ اس کی کو follow کرتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں ایک character ایک بائٹ لے رہا ہے کلیر وہ UTF 16 جو ہے یہ اس میں ہر language کا کے alphabets ہیں جیسے کہ Urdu بھی ہے ہماری عربی بھی ہے ہاں اس میں Urdu اور عربی وغیرہ بھی موجود ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کوئی یہ کوئی شاید تیل گو وغیرہ type کے کوئی زبان کا character دکھ رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے میں randomly کسی middle میں 4000 number کے کسی page میں چلا جاتا ہوں middle میں randomly اور میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر کیا characters دیکھیں اس طرح کے کچھ characters دکھ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر میں randomly 700 پہ جاتا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ زیر زبر وغیرہ type کی چیز جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں بہت ساری languages ہیں Urdu, Arabic اور اس طرح کافی ساری ٹھیک ہے تو آپ اس کو explore کر سکتے ہیں آپ الگ سے google بھی کر سکتے ہیں یہ جو table ہے اس کو manually بنایا کیا ہے جب جو جنہوں نے اس کی بنایا ہے نا اسی کے بعد جب لوگوں نے سوچا یہ نہیں ہے اس کی میں تو میرا کام نہیں ہو رہا تو پھر انہوں نے یہ ایک نیا table بنایا اچھا ایک نہیں اس طرح کے بہت سارے ہیں ٹھیک ہے آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں اس میں آپ کو history پتا چل جائے گی but just to give you some context essentially what happened is the internet was spawned by DARPA and certain universities in the United States so in North America they used English and for English they used only the first 128 things that we saw in ASCII eventually as the internet came into being and more people got connected we needed all these other characters to be represented so then we formed this consortium where all these people came together initially there were these fractured character sets so Japan had like four different character sets China had its own so everybody had their own character sets but then they made a universal body called Unicode which then came up with a character set that everyone universally decided on and that essentially is UTF and then UTF-8 UTF-16 and the rest does that make sense? actually UTF different types UTF are UTF-8 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 it's its it's you UTF-8 it's So it's okay it's اس کے اندر ابھی انہوں نے ایموجی وغیرہ ایڈ کی اور ہر سال ایڈ ہوتے ہیں ایموجی ایموجیز ایڈ ہوتے ہیں پہلے ایموجیز نہیں ہوتے تھے اس کے اندر سر کوڈ میں اٹھارہ بائٹ ہم نے کیوں لکھا ہے how character shifting is is program character shifting جناب وہ پھر programming language نہیں آجاتی ہے نا اس وقت تک تو ابھی تک نہیں ہوئے مطلب پچھلے دس سالوں میں اتنا زیادہ نہیں ہوئے یہ سوال انہوں نے کافی genuine پوچھا ہے کہ character shifting جو ہے کیسے ہوتا ہے اصل میں وہ browser کے level پہ ہو جاتا ہے آپ کا browser update ہو جاتا ہے programming language تو وہی رہتے ہیں اچھا تو میرا خیال ہے اب بہت سارے questions ہیں تو باقی کے questions ہم گروپ میں discussion کے لیے چھوڑتے ہیں کیا whatsapp کا جو group ہے اس میں آپ discuss کریں یہ والی ساری باتیں ٹھیک ہے جی اور آپ سے فیلحال میں اجازت چاہوں گا اور lecture جو ہے آپ کو recorded یہ انشاءاللہ کل ملے گا ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے آج ہی میں رات کو دے دوں کیونکہ یہ ورہا lecture میں udemy پہ upload کرنے لگا ہوں youtube پہ کچھ شروع کہ میں نے کیے تھے کیونکہ udemy ہمارا approve نہیں ہو رہا تھا تو اب میں نے udemy approve کروا لیا ہے اب اس پہ یہ lecture upload کر دوں گا میں ابھی اور وہ تھوڑا processing کرتا ہے تو processing کرنے کے بعد پھر میں آپ کو scores کا ایک بنا کر دوں گا token کیا اس کو کہتے ہیں coupon code تو اس سے آپ جوائن کر بائیں گے اور جتنے بھی سوالات آپ کے رہے ہیں وہ پلیس گروپ میں آپ آپس میں ڈسکس کیجئے جہاں پہ میری ضرورت پڑے گی میں ابھی اس میں بیٹ میں جواب دوں گا با شکریہ اللہ حافظ